اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ہونریبل ویورز یہ ہماری مسائلتی عدالت میں کاشف مغل اور کاری جبار کاری شوکت کاری قاسم یہ چاروں علماء دین ہیں اور میچ میں کرز ہیں ان کا کیس آیا اس کیس کی تفصیل ابھی آپ کو پتا چلتی ہے آپ کاشف مغل کا بیان سنیں ایسا ہوا تھا میں آپ کو تفصیلاً ایک وائس میسج کرتا اور اس کو توجہ سے سننا اور سننے کے بعد میری تمام بہن بھائی خصوصاً ایڈوان ججز جو بھی میٹنگ میں ہے اس میٹنگ گروپ میں ہے تو مسائلتی عدالت ہے اس کو آپ کے احسن طریقے سے اس کو آپ نے سارا انجام دینا ہے تو میں اپنا وائس جو ریکارڈنگ کرواتا ہوں جی سلامانی کون جی جی میرے پاس لڑکا تھا راج پھوکر برادری کا اور یہ میرے ساتھ جو تفریق فریق ہے وہ ہے کاری عبدالجباز صاحب وہ ان کے پاس لڑکی تھی ڈی ایج فیس سکس میں اوان برادری کی تو میرے لڑکے والوں نے راج پھوکر والوں نے کہا کہ ہمیں لڑکی پسند ہے تو آپ ایسے کریں کہ آپ اپنا لڑکی والوں کو کہیں کہ وہ ہمارے گھر کا وزٹ کر لیں اگر ان کو ہمارا گھر ہماری فیملی پسند آگیا ہمارا بیٹا پسند آگیا تو پھر ہم آگے بات چلا دیں اب کاری عبدالجباز صاحب کی فیملیز گئی میرے لڑکے والوں کے گھر تو فیملیز کو کچھ سمجھ نہیں آیا کہ کچھ باتیں کچھ باتیں سمجھ نہیں آئی تو میں نے جب وہ چلی کی فیملی تو میں نے اپنے فیملیز والوں کو پوچھا ہاں جی بھائی کیا سنسلہ کہتے جی باتیں سمجھ اس طرح انہوں نے کالما ٹول کے یعنی کوئی بات ان کی تو آئی گئی بات کرنے کی کوشش کی میں نے کہا ٹھیک ہے میں نے پھر لڑکی کی والدوں کو فون کیا میں نے کہا بہجی آپ پلیس ایسے کیجئے مجھے اپنے گھر بلانا اور میں آنے جانے کا رنٹ ضرور لوں گا اور رنٹ کا مطلب یہ تھا کہ ایک ہزار پر صرف میں ان سے خرچہ لیا جو آنے جانے کا ان کے گھر ڈی ایج فیس ٹو میں تو میں ان کے پاس ایک ہزار پر لیا اور میں ان کے گھر گیا ہوں اب جب ان کے گھر گیا ہوں بیٹھا ہوں ان کے گھر بیٹھ کے میں نے ان کے گھر بیٹھے ہی اپنی فیملی سوالے کو کال کی میں نے بتایا سنسلہ کیا تو وہ بات مان گئے انہیں نے ٹیم رکھا اللہ کا شکر اللہ کا فضل ہوا وہ رشتہ ڈن ہو گیا الحمدللہ اب وہ لڑکی کی والدہ نے کہا تھا کاشر بھائی کاشر صاحب ایک آپ کاری صاحب ہم آپ کو بھی خوشی دیں گے مٹھیائی دیں گے آپ کو خوش کریں گے آپ کو خوش کریں گے آپ کو خوشی دیں گے آپ سے ملکہ ہمیں خوش ہوا ہے لیکن ایک دوسرے کاری صاحب ہم نے ان کو بھی خوش کرنا ہے تو اب جو لڑکی والے فیملی کاری عبدالجباز صاحب کے جو معرفت سی وہ ان فیملیز نے مجھے پندرہ ہزار پی بطور مٹھیائی اور خوشی دیا اب وہ کاری عبدالجباز صاحب کو فیملیز والوں نے کہا دیا وہ ان کے ساتھ ان کا تلکتہ ہے میری فیملی نے مجھے بہت اچھی لڑکے والوں نے بہت اچھی فیض دی اب یہ کہتے ہیں کہ ہماری فیملی سے یہ جا کر فیس لے آیا کاری عبدالجباز صاحب بات یہ ہے اب اس بات کو ذرا غور کرنا ایک جب وہ لڑکی والے مجھے بطور مٹھیائی اور خوشی کے پندرہ ہزار پی دے رہے اور میری فیملی نے مجھے فیس دی اب اس کاری عبدالجباز ان سے بعد میں جا کر ان سے فیس لے لڑکی والے اپنی فیملی سے اب یہ کہتے ہیں کہ کاری عبدالجباز صاحب جا کر ہماری فیش لے آئے وہ صحیح کہتے ہیں وہ فیملی لڑکی والی کاری شوکر صاحب کی تھی اور کاری شوکر صاحب نے کاری جبار صاحب کو بتایا تھا کہ یہ میری کلائنٹ ہے اس کا کوئی میچ بنائیں کاری جبار صاحب نے یہ کاری کاشف مغل کے پاس جو لڑکا تھا اس کے ساتھ میچ بنا دیا ان کو جب نمبر مل گیا تو کاشف مغل صاحب ڈریکٹ فیملی کے گھر گئے پہلے میٹنگ پہ گئے پھر ان کے ساتھ رابطے میں ہو گئے اور مسلسل ان کے گھر آتے جاتے رہے اور ان کے ساتھ رابطے میں رہے تو یہ بیان اتنا سنے آپ کاری کاشف مغل کا اب میں آپ کو کاری شوکر کا بیان سنواتا ہوں یہ عدالت چل رہا ہے یہ کیس چل رہا ہے بیڈم شکفتہ گل کی سربراہی میں مسالیتی عدالت میں تو ان سے بیان لینے کے بعد کافی تفصیلی سوال جواب کیے گئے تو اتنی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی اب میں آپ کو کاری جبار صاحب کا بیان سنواتا ہوں دوسری بات یہ ہے کہ وہ بیچارہ شوکر صاحب جو نبو جی کیسے لے رہا بیچارہ کہ اس نے ان کے ساتھ فائنل کی تفیز ساٹھ ہزار پر تو اس بندے کی وجہ سے جب یہ ان کے گھر گیا ہے بقول ان کے یا بقول کاری شوکر صاحب کے کہ یہ ان کے گھر گیا ہے اور وہاں سے اٹھتا ہی نہیں تھا تو انہوں نے کہا کہ وہ زبردستی ہم سے جو ہے نا وہ پندرہ سولہ زار پیار لے کے گیا ہے یہاں سے اٹھتا ہی نہیں تھا وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے پرپوزر کروایا ہی میں نے ہے بقول ان کے یا اس فیملی کے بقول تو اس کا کیا حق بنتا تھا کہ وہ یہ ان کے گھر جاتا اور ان سے جا کے پیسے لے گیا تھا اس نے اپنی فیملی سے ہمارا رابطہ ہی نہیں کروایا ملوایا ہی نہیں یہ خود ہماری فیملی سے بھی ملتا رہا ہے اپنی فیملی سے بھی پیسے لیتا رہا ہے اور لے کے جب اس کا میرا خیال ہے کہ وہ پیٹ نہیں بھرا ہے تو پھر یہ ان کے گھر گیا ہے ان سے بھی پیسے لے گیا ہے پھر بھی میرے پاس ہے گزر کے گیا ہے پھر بتایا تک نہیں کہ میں نے ان سے بھی لے لیے یا آپ کے ساتھ میں نے کیا شیئر کرنے ہیں کرنے ہیں کب کرنے ہیں تو یہاں سے ہو کے گیا میرے پاس سے میں تو کہتا ہوں کہ اس کا بس نہیں چلا ورنہ یہ ان کے گھار کی انٹیویو کھاڑ کے لے آتا اسلام علیکم تمام میرے معزز ممران کو سلام پیش کرتا ہوں میں محترم بات یہ ہے کہ میں اپنی اللہ کو حاضر ناظر جانتے ہوئے جو میں موقف آپ کو دے رہا ہوں دیکھیں یہ دولت یہ آنے جانے چیز ہے آج میرے پاس ہے کل آپ کے پاس ہے تو بڑے بڑے لوگوں کا میں نے دیکھا ہے کہ وہ ایمان بدل جاتا ہے پیسے دیکھتے بہرحال میں اپنا مددہ بیان کرتا ہوں کہ کچھ حرصہ پہلے کی بات ہے یہ کاشف صاحب نے مجھے فون کی ہے کہ میرے پاس ایک پرپوزر آیا ہے تو اس کی میچنگ آپ مجھے دیں میں نے کہا آپ مجھے پروفیل بیجھیں تصویر بیجھیں میں اس کے مطابق دیکھتا ہوں تو میں نے اس کو پرپوزر میں نے سینڈ کیا ہے میں نے اس کو بولا ہے کہ یہ کسی اور دوست کا پرپوزر ہے میرا نہیں ہے تو اس نے کہا ہے جب مجھے نمبر دیں تو میں نے کہا کہ کسی اور کا پرپوزر ہے یہ تو اس نے کہا ہے کہ آپ دیکھیں یہ اگر پرپوزر ہو جاتا ہے تو آپ ان سے بات کر لیں کہ یہ فیملی ہے تو میں آپ کو اچھے شیر دوں گا ایک اور تینہ بات ہے کہ میں آپ کو شیر دوں گا تو اس کی زبان مبارک سے یہ الفاظ لکھلے ہیں میرا خدا گواہ ہے اس چیز کا کہ میں آپ کو اچھے شیر دوں گا تو میں نے اس کی زبان پر یقین کر لیا نہ میں نے کوئی ریکارڈنگ کی ہے نہ میرے پاس کوئی پروف ہے کہ یہ اس نے الفاظ بولے ہیں یہ بات کاشف مغل صاحب نے مجھے بھی کالبیں بتائی تھی کہ میں نے شیر دینے کا وعدہ کیا تھا لیکن میں نے فکس نہیں کیا تھا کہ میں کتنے دوں گا وہ دو چار سو بھی ہو سکتے ہیں وہ مٹھائی کا ایک ڈبا بھی ہو سکتا ہے ازار دو ازار بھی ہو سکتے ہیں وہ میری خوشی ہے کہ میں کتنے دوں کاریج بار کے پاس ایسا کوئی ریکارڈ ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ میں نے کوئی ڈن کیا ہو کہ میں کتنے پیسے دوں گا ان کو یہ بات مجھے بھی کاشف مغل نے بتائی تھی کال پہ میں اس میں کوئی دلیل نہیں دے رہا ہوں آپ کو نہ میرے پاس ہے دلیل دینے کو صرف اس کی زبان پہ میں نے یقین کیا ہے اس کے الفاظ کے چناؤں پہ کہ میں میرے ساتھ آپ کام کریں گے تو انشاءاللہ آپ یاد رکھیں گے تو میں ساپ ستھرا کام کرتا ہوں کسی کا حق نہیں کرتا ہوں بلکل ساپ ستھرا کام کرتا ہوں یہ ان کے الفاظ تھے اس طرح کہ وہ ان کے الفاظ سن کے میں خموش ہو گیا میں نے کہا چلو ٹھیک ہے کہ انسان کی زبان ہی ایسی چیز ہوتی ہے کہ یہ رشتے بھی توڑتی بھی ہے اور دوڑتی بھی ہے تو میں ان کے پاس پہلے ان کے پاس گیا ہوں ہم بیٹھے ہیں چائے پیئے تو اس کے بعد میں نے کہا بھی ابھی چلو ان کو بتا ہی ہے میں کس سلسلے میں آیا ہوں جتری دور چل کے آیا ہوں یا جو ہمارے معاملات چل رہے تھے یہ پروپوزل ڈانو نے کے بعد کاری جبار صاحب بقاعدہ کال کر کے کاشف مغل کے پاس گئے اور کاشف مغل نے جو بھی عید کیا وہ سن لے آپ تو ہر بندہ سمجھ تو لیتا ہے نا یہ چیز کہ ایک بندہ میرے پاس چل کے آیا ہے تو اس کے شیر بنتے ہیں یا نہیں بنتے ہیں یا کیا معاملہ ہے ہم باہر نکلے ہیں میں نے کہا چلو پیسے دے دے گا مجھے جو میرا حصہ بنتا ہے جب میں نے اپنے الفاظ مو سے نکالے ہیں کہ میرا جو حصہ بنتا ہے آپ کب دینا ہے کیا کرنا ہے اس کا تو کاشف صاحب نے کہا ہے کہ نہیں آپ نے مجھے بتایا ہی نہیں کہ آپ اس مقصد کے لیے میرے پاس آ رہے ہیں تو میں نے کہا بھی دیکھیں میں وہ آپ سے اداس نہیں ہویا تھا کہ آپ کو ملنے کے لیے آیا ہوں تو میرے ظاہر ہے کہ میرے پیسے بنتے ہیں انہوں نے جو میرے شیر بنتے تھے تیسرا حصہ مجھے دے دیا تو آپ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے پرومیس کیا ہے کہ میں آپ کو اچھے شیر دوں گا اگر یہ رشتہ تیہ ہو جاتا ہے پھر اس نے کہا ہے کہ نہیں آپ ایسا کریں کہ تین چار دن ٹھہر جائیں پھر اب مجھے دنی بتا تھا کہ آپ پیسے لینے کی رہی آئیں میں نے کہلو ٹھیک ہے پھر کہنے لگا کہ نہیں آپ ایسا کریں کہ میں آپ کا کوئی پروپوزر کروا دیتا ہوں تو چلو اس میں جو نا وہ کٹوتی ہو جائے گی یا اس رہا ہو جائے گی مسئلہ آپ میں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا آپ میرے ساتھ زیادی کر رہے ہیں لیکن آپ مہلے میں رہتے ہیں تو اچھی بات نہیں ہے یہاں بھی یہ ثابت ہو رہا ہے کہ کاری جبار صاحب کو پھر لارہ لگا دیا کاشف مغل صاحب نے کہ جی میں آپ کا کوئی پروپوزر کروا دیتا ہوں پیسے میں آپ کو چلیں کچھ دے دوں گا کچھ بعد میں دے دوں گا تو ایسا ویسا میں تھوڑا انشارٹ کر رہا ہوں کیونکہ مسئلس بہت لمبے ہیں آپ کا بھی ٹائم ویسٹنا کام کی بات ہو صرف وہ ریکارڈ کر رہا ہوں اور اسی بات یہ ہے کہ دیکھیں وہ بچارہ غریب آدمی کہ اس کا تین سال سے وہ بچارہ کام کر رہا ہے اس فیلڈ میں تو اس کا پہلا پروپوزر ہویا تھا اور صرف اس کے ادھر سے پیسے لینے کی وجہ سے وہ بچارے کے پیسے باقی بھی مر گئے جب آدمی دو آدمی لڑ رہے ہوں تو اس طرح آدمی فیدہ اٹھاتا ہے فیلڈ نے فیدہ اٹھا لیا کہ وہ بھی آگے قابض ہو گیا ہے اسلام علیکم بہترم ایک اور بات بھی آپ سے ڈیٹیشن کر دی تھی کہ اس دن سے یہ کام ہویا ہے اس دن سے تقریبا کافی دوست جو ہے نا اس سے رابطے میں ہیں کسی کا پون نہیں اٹھا رہا کس کو ویسے گولی دے رہا ہے کسی کو ویرہ میں ادھر رہوں میں ادھر رہوں جو بندہ سچا ہوتا ہے وہ سامنے آتا ہے سینہ تان کے سیدھ آتا ہے کہ میرے اندر یہ خوبی ہے میرے اندر یہ فالتا ہے میں سکتا تو اب کیا کرنا ہے میں اس سے رابطے میں تھا میں نے دین چار دفعہ اس کو پون کیا ہے تو بڑی مشکل سے اس نے یہ پون اٹھایا تھا یہ بڑی گمبیر صورتحال بنی ہوئی تھی کاری جبار کاری شوکت ان کے گار آنا چاہتے تھے اور اپنے ساتھ کافی سارے لوگوں کو ایزے پنچائت لے کے آنا چاہتے تھے تو یہ ان کو کالز کرتے تھے کاری کاشف مغل صاحب کالزی پکنی کرتے تھے تو یہ مسئلہ کافی بگڑا ہوا تھا لاور کے کافی سارے میچ میکرز کاری شوکت کے ساتھ تھے کاری جبار کے ساتھ تھے کاشف مغل کسی کو بھی پکڑائی نہیں دے رہا تھا جی اسلام علیکم محترم اصل میں جو کاری صاحب نے مجھے بتایا ہے نا کاری شوکت صاحب نے کپنوں نے ان سے کی تھی فیض ساٹھ ہزار پیا دس ہزار پہلے پچاس ہزار بعد میں تو جب یہ مسئلہ بنایا ہے اس بندے کے جانے کی وجہ سے پیسے لانے کی وجہ سے وہ بندہ فیدہ اٹھا گی فہم دی تو انہوں نے اس لیے وہ بچارے کو بچی سے دار دیا ہے پھر وہ دیکھیں میں اس بندے آفرین ہے اس پہ اللہ تعالی اس کو جزا دے صد دے کہ اس نے رات آدھی رات آ کے فون کیا ہے کہ نہیں کاری شاہب آپ کا یہ حصہ بنتا ہے آپ کا حق بنتا ہے آپ کے شیر بنتے ہیں کہ یہ آپ لیں پھر میں گھر جاؤں گا یہ دیکھیں اس نے ادھر سے پہلے پچیس تیس پہلے لیئے اور ایک لاکھ رپیہ اس نے بعد میں لیا ہے اور پھر بھی بتا رہا تھا کہ مجھے اور بھی انہوں نے پیسے دینے ہیں یہ ایک لاکھ رپیہ کاشف بغل نے ان کی فیملی سے نہیں لیے وہ انہوں نے اپنے باید جو پروپوزل تھا ان کے پاس لڑکے والا اس فیملی سے لیے ایک لاکھ رپیہ اور ایک لاکھ ادھر سے لے لیے اور پندرہ زار رپیہ ادھر سے لڑکی والوں سے جو کاری شوکر صاحب کی فیملی تھی ان سے لے لیے کہ یہ جی میں تو ایک مٹھائی کے طور پر لے کے جا رہا ہوں خوشی لے کے جا رہا ہوں تو خوشی بھی اس طریقے سے کہ خوشی لیتے وقت انہوں نے خوشی سے کاری جبار صاحب کو یا کاری شوکر صاحب کو بتانا ہی مناسب بھی سمجھا کہ میں خوشی لینے جا رہا ہوں مٹھائی لینے جا رہا ہوں تو وہاں چکے سے جا کے لے کے آئے بلکہ بعد میں جو شوہداد ہم نے کٹھے کیے انسپیکشن کی تو پتہ چلا کہ فیملی والوں کو بڑا فورس کر کے بڑا ان کے ساتھ انسسٹ کر کے ڈیبیٹ کر کے وہاں سے پندرہ زار پہ لے کے آئے ہیں تو یہ کیس ابھی تک انٹر ہوا جا رہا ہے یہ آپ سنیے گا کاشم مغل کا بیان اس کے جواب میں کیا کہتے ہیں میں سب کی گفتگو سر رہا ہوں میں پہلا سوال تو کاری اب تر جبار صاحب سے یہ کرتا ہوں کہ جہاں پچھلی عدالت آپ کے بڑی تھی وہاں تو آپ کو میں نے اعلال اعلان کہا کہ آپ آکر یہاں پناہ موقف بیان کریں یہاں پہ میں ایک بات بتا دوں کہ اس عدالت میں کیس آنے سے پہلے یہ مقدمہ لاہور کے میچ میکرز کی ایک اور عدالت انہوں نے بنائی ہوئی تھی اس میں چل رہا تھا جب ہمیں اس بات کا پتہ چلا تو ارگنائزیشن کی طرح سے یہ آڈر آیا کہ کاشف مغل صاحب ہماری پاک میریج بیورو ایسوسییشن میں ایگزیکٹیو ممبر کا ادھر رکھتے ہیں تو یہ کسی اور عدالت میں جا سکتے یہ پاک میریج بیورو ایسوسییشن کی عدالت مسائلت عدالت میں آئیں اور یہاں سے اپنا کیس حال کروائیں جس بندے کو بھی ان کے خلاف کوئی مخاسمت ہے یا کسی کو بھی ان کے ساتھ کوئی تحفظات ہیں تو یہ پی ایم اے کی عدالت میں آئیں کسی اور عدالت میں ان کے خلاف مقدمہ نہیں چل سکتا کیونکہ یہ پی ایم اے کے ممبر ہیں بلکہ ایگزیکٹیو ممبر ہیں وہاں آپ کی چپ کیوں بند ہوگی تھی آپ وہاں کیوں نہیں آسکے وہاں کیوں نہیں جواب دے سکے اور دوسری بات اینٹے اٹھا لیں ان کا پیٹ نہیں بڑھتا ایسی باتیں مجھے بھی کاریسہ بہت آتی ہیں غار اخلاقی جو باتیں کر رہے تو اس طرح کی باتیں مجھ بھی بہت آتی ہیں میں بھی بہت کر سکتا ہوں باقی رہی بات تمیز کے دائرے میں بات کریں گے تو پھر کوئی بات بانتی ہے اگر تو تمیز کے دائرے سے آپ بات ایک پہلا بات تو آپ کی طرح سے ایسا ہے کہ آپ نے تو گروپوں کے اندر پھینکر کیا میچ میکروں کو اچھا حد کیا میچ میکروں کو نام روشن کر رہے ہیں آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ سمجھداری کی باتیں کر رہے ہیں اور کیسے آپ اپنے آپ کو مسکین بنا رہے ہیں مسکین میچ میکر کے جو رول ہوتے ہیں کہ میچ میکر اپنے کلائنٹ سے ہی فیس لیتا ہے اپنے دوست اپنے بہن بھائی اپنے کلیگ کی فیملی سے فیس نہیں لیتا یہاں تو کاشف مغل صاحب نے میچ میکرز کے رولز کو اوورٹیک کیا تو اس کے اوپر کاری جبار صاحب کاری کاشف صاحب آسوری کاری شوکر صاحب کافی زیادہ پریشان تھے اور وہ مختلف گروپس میں ان کے خلاف ایک طرح کی کمپین چلا رہے تھے کہ کاشف مغل نے مراکم آ رہا ہے ہماری فیملی سے پندرہ ہزار پہ لیئے ہیں جس سے فیملی نے ہماری فیس میں کٹوٹی کی ہے اور ہماری فیس خراب کر کے رکھ دیئے تو اسی وجہ سے یہ کیس یہاں پہ انٹر کیا گیا ہم نے سوچا کہ ہمارا میمبر ہے ارگنائزیشن کی آئی کمان کی طرف سے آڈر آیا کہ ہمارا میمبر ہے تو اس کے خلاف اگر کوئی ممیم چلا رہا ہے تو کیوں چلا رہا ہے کیوں بدنام کر رہا ہے جو بھی بات ہے یہاں آکے کریں محض سچ اور شواہدات کی بنیاد پہ یقینی انصاف کا فیصلہ کرتی ہیں تو مسالیتی طالت میں جب آیا تو یہاں پہ جو بیان ریکارڈ ہوا اس سے یہ صاف ظاہر ہو رہا ہے اس بندے نے واقعی پندرہ ہزار پہ لیئے ہیں اور اپنے کلیگ کی فیملی سے لیئے ہیں کوئی شک والی بات نہیں ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ جی یہ جو کاری عبدال جب آس صاحب فرما رہے ہیں کہ ہمیں بتایا نہیں فلانے کیا یہ سر و سر الزام تراشی اور جھوٹ ہو رہے ہیں اور جھوٹے پہ اللہ تعالیٰ کی اتنی لانت ہو کہ میں کیا کہہ سکوں کہ جب یہ کہہ رہے کہ مجھے بتایا نہیں اور میں نے ان کو بتایا کہ رشتہ ڈن بھی ہو گیا اور میں جو ان کا جو نومیندہ بات کر رہا کاری شوکر محمود کیا نہیں وہ اس نے مجھے رات کے تکرم بارہ ایک بجے کال ہو جی اس کی کافی لمحی بات میں نے اس کو یہ میرے ساری بات ہوئی مبارک بات ہوئی ان کو بتایا ہر ایک لمحے 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 ان کو بتاتا رہا اب یہ نہ مانے تو میں جیسے یہ الزام تراشی کر رہے ہیں ان کی ہر بات ہی الزام تراشی ہے یہی دنیا میں سچے آگئے ظاہر ہے جس کے اوپر زیادتی ہوگی وہ الزام تراشی تو کرے گا وہ رونا تو روئے گا خیر ہماری سینئر جاج صاحبہ میڈم شیف گفتہ گول کی طرف سے جو انسپیکشن ہو رہی ہے تھوڑی سی وہ بھی سن لیں السلام علیکم گروپ کے تمام براثر میری طرف سے آپ سب کو سلام میں سب کی گفتو بھی سنی کاشف کی بھی سنی اور جبار صاحب کی بھی سنی سب سے پہلے تو کاشف بھائی میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی آپ کو بے شک انہوں نے مٹھائی دی کچھ بھی دیا آپ کا حق ہی نہیں تھا لینے کا کیونکہ آپ کا حق جو تھا وہ آپ کی فیملیز نے آپ کو بہت کچھ دے دیا تھا ٹھیک ہے آپ کو لینا ہی نہیں جائی تھا ٹھیک ہے آپ نے لیا ٹھیک ہو کہ میں جبار صاحب کو نہیں جانتی دوسری بان میں جبار صاحب سے کہنا چاہوں گی کہ جبار صاحب جب آپ اپنا کام کر رہے ہو تو اپنے کولیس کے ساتھ رہنا شروع کریں آپ لوگ جب ایڈوانس فیسیز اتنی لیتے ہو تو پھر آپ ساتھ جا کے کام کیوں نہیں کرتے ہو میڈم شکفتہ گول کی یہ بات بلکل ہے ٹھیک کہ کاشو مغل کو فیس وہاں سے نہیں لینی چاہیے تھی اور کاری جبار صاحب کی بھی غلطی کہ وہ اپنی فیملی کو بلکل ہی اگنور کر رہے تھے اپنے کلائنٹ کے ساتھ انٹیچ رہتے کیوں یہ مسئلہ کھڑا ہوتا تمام میچ میکرز کے لیے یہ نصیت ہے کہ جب بھی وہ اپنے کلیس کو نمبر دے دیں تو ایسا سمجھے کہ انہوں نے اپنے کلائنٹ کو اٹھا کے یہاں پہ تو کوئی کسی کو معاف کرنے کے موڈ میں ہوتا ہی نہیں ہے خیر یہ ڈیبیٹ چل رہی ہے بڑی لمبی ہے اور باتیں وہی ہیں دورہ دورہ کے کی جا رہی ہیں جو اب تک آپ لوگوں کے سامنے کیس آ چکا ہے تو یہ ذرا کاری شوقت کا بیان سن لیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس معاملے میں اس اطوار والے دن ہم اکٹھے ہوئے تھے تھا کہ یہ معاملہ اقوم و تقریم کے ساتھ حال ہو جائے کاری خاشف صاحب کا اور میرا اور کاری جبار صاحب کا تو کاری جبار صاحب کے گارہ ہم اکٹھے ہوئے تھے تنویر بھائی بھی تھے اور میں بھی تھا اور کاری زبیر صاحب بھی تھے اور اس کے علاوہ پھلک شہر بھائی بھی تھے اور اس کے علاوہ ہم تقریباً کوئی پانچ چھے بندے تھے تو معاملات تیہ ہونے تھے ہمارے تو مگر کچھ دوست نہیں آئے جس کی وجہ سے معاملہ نہیں تیہ ہو سکا اس کے بعد وہ کاری اپنے شاہ صاحب بھی تھے ان کے صاحب بھی فون پہ بات ہوئی ہے تو انہوں نے پھر وہ میں نے ان کا وائس بھی میں آپ کو گروپ میں میں نے بھی دیا ہے ان کا کاری خاشف صاحب کے ساتھ رابطہ ہوا تو اب یہ معاملہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل کرنس ہے ہمارا حل ہوگا تو انشاءاللہ دوسری طریق کا ٹائم انہوں نے شاہ صاحب نے ان سے لیا ہوا ہے کاری خاشف صاحب سے وہ کاری خاشف صاحب پہتے تھے جیسے آپ پہتے ہیں تو مل بیٹھ کے ہم اس معاملے کو حل کریں گے تو اب یہ بار بار گروپوں میں ایڈ کرنا بیان تو میں نے اپنا ریکارڈ کروا دیئے کاری شاکر صاحب جس طرح سمجھ رہے تھے کہ معاملہ اتنا سادہ ہے اتنا سادہ نہیں ہے یہاں پہ بہت الجنے ہیں جس بندے کے ہاتھ میں پیسے لگ جاتے ہیں وہ کبھی بھی ریٹرن کرنے کے موڈ میں ہوتا ہی نہیں ہے چاہے وہ آرام کے ہوں یا علال کے ہوں اللہ دہت دے اب یہاں سوچنے والی بات ہے کہ یہ چاروں علماء دین ہیں اب مزید میں کیا کہوں خیر یہاں پہ جب بات پہنچی یہ اتنی انسپیکشن ہوئی میڈم شکفتہ گول نے اس کے اوپر بہت زیادہ محنت کی بہت زیادہ محنت کی بڑے شواہداد کٹھے کیے لیکن یہاں آکے آئی کمان کی طرف سے میسج آگیا جی اسلام علیکم سعیدہ کازمیوں خطابوں سامن مائیوں سے یہ کیس کا ایشو چلا ہوئے ہمارے پاس سے جو میڈم شکفتہ کے زیر سرپریس تھی بات ہو رہی ہے کائشف مغل صاحب اور یہ ہمارے بھائی کاری جب بات صاحب کے درمیان تو اس کیس کو لے کے ہم تھوڑا سا بہتر کیسے حل کرنے کے لیے آپ پلیز میں آپ سے سب سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اس کو ٹرانسفر کر دیتے ہم اس میں آپ نے جو ہمارے پاس ایک ہم نے بلیٹ فارم بنایا ہے سپریم مینچ کا اس میں تاکہ اس کو ڈیسکس کر کے اس معاملے کو سالف کیا جائے تو پی ایم اے کی آئی کمان کی طرف سے میسج آگیا آرڈر آگیا کہ اس کیس کو سپریم کانسل میں ٹرانسفر کر دیا جائے کیونکہ یہ کیس بہت زیادہ پچیتا ہے بہت زیادہ الجا ہوا ہے تو اس کی انسپیکشن باقی والی ادھر ہوگی تو اس کے ساتھ ہی یہاں پہ مقدمے کی کاروائی ختم ہوتی ہے میں اب آپ کو لے کے چلتا ہوں پارک میریج بیرو اسسییشن کی سپریم عدالت میں ویلکم ٹو پارک میریج بیرو اسسییشن سپریم کانسل میں آپ لوگوں کے سامنے تعرف کروا دوں پی ایم اے کی سپریم کانسل کی ججز کے پینل کا یہ کراچی سے محمد اجاز رائی ہیں بہت ہی سینئر میچ میں کریں اور بہت ہی جینئس دماغ رکھتی ہیں سسٹر فرانہ مسرور صاحبہ ہیں یہ بھی کراچی سے ہیں اور یہ بھی بہت محنت کرتی ہیں کیس کے اوپر بہت انسپیکشن کرتی ہیں یہ آپ کو ابھی پتا چلے گا یہ کتنی محنت کرتی ہیں سہیدہ سہیدہ کازمی اپی ہیں فیصلہ باز سے مشہاللہ بہت ویل میچور ہیں بہت سینئر میچ میں کریں ساجد محمود باجوہ گجرات سے ہیں منڈی باؤدین سے اور انتہائی ڈیسینٹ پرسن ہے اور سلجہ وہ دماغ رکھتے ہیں اور میریٹر پر بات کرتے ہیں خالد محمود مرزا صاحب ہیں اوکارا سے ابھی نیو ہمارے ساتھ اٹیچ ہوئے ہیں ان کے بول چال سے ہم نے ان کو بہت اچھا پایا تو جج مقرر کر دیا ابھی ہمارے ساتھ مزید چلیں گے انشاءاللہ ان کے بارے میں باقی باتوں کا بھی پتا چلے گا آئیے میں آپ کو کیس کی طرف لے کے چلتا ہوں کہ جہاں ان فری قین کو یہاں پہ ایڈ گیا یہ آپ دیکھ رہے ہیں کاری جبار صاحب کو سب سے پہلے ایڈ کیا گیا کاری جبار صاحب نے اپنا تعرف دوایا کاری جبار صاحب کا بیانہ آپ کو سن چکے ہیں دوبارہ ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے انہوں نے اس عدالت میں آتے ہی یہاں پہ اپنا بیان دکار کروایا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جنابی علی سب سے پہلے تو مدعی اور ملزم جو بھی ہیں دونوں بھی ہیں جنہوں نے بھی اپنے کیس کیا ہیں وہ لوگ اپنے ون بائی ون حلف اٹھائیے کہ میں جو بھی کہوں گا سچ کہوں گا سچ کے سوا کچھ نہ کہوں گا یہ پاک مہاری بیروسسیشن کی سپریم کانسل ہے یہاں کے رولز بڑے سخت ہیں یہاں پہ اپنا بیان ریکارڈ کروانے سے پہلے حلف دینا پڑتا ہے اور میں آپ کو کاری جبار صاحب کے بیان کی طرف لے کے چلتا ہوں باقی جتنی دسکشن ہو رہی ہے یہ میسیز آپ دیکھ رہے ہیں یہ تمام سوالات کاری شوکر صاحب کاری جبار صاحب اور اسی کے بارے میں کیے جا رہے ہیں کاری کاشر صاحب بھی یہاں پہ ایڈ ہو چکے ہیں تو یہ کاری شوکر صاحب نے اپنا وہی بیان جو پچھلے دالت میں دیا تھا وہ یہاں پہ سینڈ کیا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حافظ محمد شوکر علی کیانی کشمیر مہرج بیر اللہور سر میں یہ جو بھی میں وائس وگر آپ نے بھیجے ہیں یہ میں حلفن کہہ رہا ہوں کہ یہ میں سج وائس وگر آپ بھیجے ہیں اس میں اگر میں کچھ جھوٹ بات بولوں گا اس کا میں ذمہ دار ہوں گا عرب کی سولی آپ نے کاری شوکر صاحب نے بقیادہ علف اٹھا کے اپنا بیان بھی کار کروا رہے ہیں اور اس کے اوپر میڈم فرانہ مسرور جرہ کر رہی ہیں اسلام علیکم کاری صاحب آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا ورکنگ کرتے ہوئے اور کس طرح سے آپ آئے یہاں پہ کیسے انٹرڈیوز ہوئے میچ میکنگ کے دنیا میں والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میری پیاری بہن میں تقریباً عرصہ تین سال سے جو ہے نا یہ میچ میکری کمی کام کر رہا ہوں عرصہ تین سال سے میں کتنے پرپوزل دن کروائیں آپ نے سسٹر ایسا ہے یہ میرا پہلا پرپوزل دن ہو ہے اس سے قبل جو ہے نا جتنے بھی پرپوزل میرے پاس آئے ہوئے ہیں وہ رسٹیشن فیس کی حد تک ہی ہیں میٹنگ اگر ہم کروائے اچھا یہ بتائی گا کہ اس پرپوزل میں آپ کا مطبع آپ کے جو ساتھی نے آپ کو یہ پرپوزل دیا تھا تو وہ کیا تھا مطبع میل تھا فی میل تھیں آپ کیا کون تھا آپ نے یہ بتایا کلائنٹ تھا ہمارا کلائنٹ آپ لوگ اپنے سارے بیس میں یہی بتایا مجھ حضرت جادی صاحبان بڑے عدبوں احترام سے میں یہ جو اپنا بیان ریکارڈ کرویا ہے تو میں نے حلفاً اللہ تعالیٰ کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے یہ اس میں کوئی ایسا جھوٹ نہیں ہے کہ میں جھوٹ کا سارا لے کے ایک پیسے کی خاطر میں اپنا ایمان نمزور نہیں کرنا چاہ رہا والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میری پیاری بہن کاری کاسم صاحب نے جو مجھے پروپوزل دیا تھا وہ لڑکی تھی یعنی کہ لڑکی میری طرف سے تھی وہ لڑکا جو ہے نا وہ کاری کاشف صاحب کی طرف سے تھا یہ تو آگے آپ کے وائس کا جو یہ پروپوزل تو مگر کسی میچ میکر نے مجھے اس کا میچ نہیں دیا دو تین نے دیا مگر میٹنگ فیملیز کو پساند نہیں آئیں دونوں طرف سے پروپوزل کہ خالی صاحب پیسے پیسہ اصل چیز نہیں ہے اصل مسئلہ یہ ہے اگر کوئی آپ سے چیٹنگ کرے گا تو وہ خود اس وقت تو اس کو اچھا ملے گا لیکن بعد میں وہ پھر اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ خالی شوکر صاحب کیا کاشف محمود صاحب صاحب کے ڈیرٹ بات ہوئی تھی اب جبار جبار صاحب کے طرح ہی ان سے بات کر رہے تھے والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز جائی صاحبان اور تو مسئلہ کوئی نہیں ہے معاملہ یہ ہے کہ اس پروپوزل کا جو ہمارے درمیان فائنل ہوا ہے میری فیملی سے کاری کاشف صاحب جو ہے نا وہ پندرہ زار پی لے کے آئے ہیں میری غیر موجودگی میں اب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے وہاں سے مٹھائی لی ہے تو مجھے جاتے وقت یہ مجھے ساتھ نہیں لے کے گئے ہیں اور میں نے اپنی فیملی سے فیس بعد میں لی ہے یہ پہلے پندرہ زار پی یہ لے کے آئے ہیں اس کے بعد جب میں اپنی فیملی سے فیس وغیرہ لینے گیا ہوں جو میں نے ان کے ساتھ تیہ کیے تو مجھے فیس کم ملی ہے تو مجھے وہاں سے ٹوٹلی جو ہے نا وہ پچیس ہزار پی ملے ہیں میری اپنی فیملیز کے ساتھ یہ میں بات حلفن کہہ رہا ہوں کہ ساٹھ ہزار پی فیس تیہ ہوئی تھی کیونکہ یہ پوش ایریے کا پرپوزل تھا دیفنس کا دو کنال میں میری فیملی کا گھار ہے اور جو اگلا پرپوزل ان کو فیملیز کو ملے وہ بھی پوش ایریے ہی کا ملے کیونکہ پوش ایریے کی فیس کوئی لوگ بیس زار پی ریشٹیشن فیس پکڑتے ہیں خاری کاشف صاحب لے کے آئیں یہ معاملہ ہے کہ میری فیملیز سے یہ پندنہ زار پی کیوں لے کے آئیں میری فیملی کے ساتھ یہ کیوں ٹیچ ہوئیں میں نے ان کی فیملیز کو مبارک بات تک بھی نہیں دینا ہی میں ان فیملیز کے ساتھ میں ٹیچ ہوم ان کے پندنہ زار پی لانے کی وجہ سے مجھے باقی کی پیمنٹ نہیں ملیے اب مجھے میرا یہ معاملہ ہے آپ جو کاری جبار صاحب کا ہے کاری جبار صاحب کو یہ شیرنگ نہیں دے رہے ہیں ان کو کہہ کے انہوں نے کہا تھا ان کو بھئی آپ میرا یہ پروپوزل دن کروائیں میں آپ کو اچھی خاصی شیرنگ دوں گا آپ کی سوئی سے بھی بات کے دوں گا میرے کہنے کا مطلب ہے کہ چاروں میں آپس میں کوئی کوڈنیشن ہوا کوئی باچیت ہوئی پروپوزل کی پیمنٹ کے سلسلے میں کہ کیا پیمنٹ ہوگی کس طرح ہوگی کس طرح سسٹر ایسا ہے میری جب میں اپنی فیس وغیرہ لینے گیا ہوں اپنی فیملیز کے گھر تو اس وقت مجھے پتا چلا بھئی یہ کاری کاشف صاحب جو ہونا یہاں سے پندہ نہزار پی لے کے گئے ہیں اس سے پہلے تو میں فیملیز کے ساتھ ملا بھی نہیں تھا نائی میں نے ان سے کوئی ریش ٹیشن فیس ہوگا رہا لی تھی میری تو ان کے ساتھ بات کاری شوکر صاحب کی نانتجربہ کاری اور کاشف مغل صاحب کی حادث سے زیادہ تیز تراری اس کیس کا سبب بنی تو اس کے بعد ہم اس کو شارٹ کرتے ہیں تاکہ آپ کا بھی ٹائم بچے ہمارا بھی ٹائم بچے ججز سہبان کی طرح سے بہت سخت جرا ہوئی ہے یہاں پہ بہت انسپیکشن ہوئی ہے بال کے کھال نکالے گئی ہے ایک ایک پوائنٹ کو چھوٹی چھوٹی بات کو ڈسکس کیا گیا ہے اس عدالت میں کوئی بھی پوائنٹ چھوڑا نہیں گیا ہے آپ اپنی فیملی کا نمبر پلیز دیجئے چاہیے میری پرسنل پر دے دیجئے ٹیک ہے میں خود کنفرم کروں گی ان سے کہ کیا بات ہوئی کوئی خودانخواستہ کوئی بات دے آپ کی بات دے آنچ نہیں سوٹ رہے آپ ایک ایک بات کی تہہ تک پہنچنا اس عدالت کا ایک مال ہے بہت انہوں نے میند کی حد سے زیادہ اور کمال کر دکھایا سب سے پہلے تو پلیز آپ حلف دیجئے حلف اٹھائیے کہ میں اللہ پاک کو حضر اندرس جان کر جو بھی کہوں گا سچ کہوں گا سچ کے سوا کچھ نہیں یہ کاشم مغل صاحب کے بارے میں بات ہو رہی ہے جی میں جو بھی بات کروں گا حلفاً بات کروں گا اور جو اس میں ہوگا میں اس خزا کا مستحق ہوں گا ایسی بات نہیں ہوگی کہ میں جو بھی بات کروں گا حلفاً بات کروں گا اور کچھ ایسے شوائد موہ جو بھی اس میں بیچوں گا اگر اس میں خاص لوگ میں کچھ باتیں ایسے بھی جو میں کسی خاص بندے کو سینٹ بھی کروں گا جو انی رگارڈنگ بھی ہوگی بات بھی ہوگی پھر آگے بات چلے گی سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میری پیاری بہن آپ نے مجھ سے کوسٹن کیا ہے بھئی آپ مجھے فیملیز کا نمبر دیں سسٹر فیملیز کا نمبر دینے میں مجھے کوئی اتراز نہیں ہے معاملہ یہ ہے کہ پہلے یہ کیس جو ہے نا وہ چلا گیا تھا وہ ایک پہلے گروپ بنا ہوا تھا پرابلم عدالت تو وہاں پہ کاری عبدالجبار صاحب بھی ہیں میں بھی انٹرو ہوں کاری عبدالجبار سامنے کو بیٹھ کے حل کر دیں تو کاری کاشف صاحب نے ان کو کہا بھی ٹھیک ہے مجھے اب دو چار دن کا آپ مجھے ٹائم دیں تو اس کے بعد ابھی وہ معاملہ ادھر چل ہی رہا تھا اور وہ پھر کاری کاشف نے وہاں سے اٹھ کے جو آنا یہ جو آپ کے اس سے قبل جو آپ کی مسالتی عدالت بنی تھی تو جس میں میڈم شکفتہ وغیرہ تھی ایڈمنٹی جاجو وغیرہ تھی اور بھی جائی سائیبان وہاں پہ بیٹھے تھے کاری کاشف صاحب خود ہی اپنے کیس کو جو ہے نا اس عدالت میں لے کے آئیں پھر اس عدالت میں باتیں بات بیانات وغیرہ ہم نے ریکارڈ کروائیں بات جی چلتی رہی ہے تو اس کے بعد یہ ادھر سے ہی بھی جب انہوں نے دیکھا یار ہم نے بھی بیان ریکارڈ کروائیں انہوں نے بھی بیان ریکارڈ کروائیں جائی سائیبان نے ان کو کچھ کوسٹن وغیرہ کی ہے جب یہ ان کے کوسٹن کا جواب نہیں دے سکیں پھر انہوں نے کہا بھی مجھے اس عدالت پہ بھی اعتماد نہیں ہے میں اپنا کیس جو انہوں سپریم عدالت میں سپریم کونسل ایسا ہی ہوا ہے کاشف مغل صاحب پہلے لہور والوں کی جو عدالت تھی تنویر بھائی نے لگائی تھی وہاں پہ آپ نے کیس دائر کیا دائر تو انہوں نے کیا کاشف مغل کے کیوں کرنا تھا شوکر صاحب نے کیا تو وہاں پہ کیس چلتا آپ پھر بانہ مل گیا ان کو ہماری طرف سے جو آرگنائزیشن کی طرف سے آرڈر آ گیا کہ جی آپ کیس کو ادھر لے کے آئیں تو کاشف مغل صاحب بڑے خوش ہوئے کہ میں اس آرگنائزیشن کا ممبر ہوں تو یہاں پہ میری سپورٹ کی جائے گی لیکن یہاں پہ سپورٹ نہیں کی جاتی یہاں پہ انصاف کیا جاتا ہے تو کاشف شوکر صاحب سچے تھے مسالتی عدالت میں بھی انہوں نے اپنا موقف پیش کیا اور سپریم کونسل میں بھی اپنا موقف زور و شور سے پیش کر رہے ہیں اور عدالت کے ایک ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں لیکن کاری شوکر صاحب سے یہ غلطی ہو گئی کہ جب عدالت نے ان کے سے فیملی کا نمبر مانگا تو اس وقت انہوں نے ٹال امٹول سے کام لینا شروع کر دیا جو کہ ان کے لیے ایک نقصان کا سبب بنا جب جب آپ کو کہا جائے گا ضب دب آپ کیجئے گا ابھی ایک سے جرہ ہو رہی ہے یہ جرہ بڑی خطرنا آکھ ہے بہت بری کیسے سوالات کیے جا رہے ہیں جی حافظ شوکر صاحب آپ اپنی فیملی کا نمبر شیئر ابھی کریں گے کہ میں سیکشن آف کر دوں اور کل دوبارہ سٹارٹ کروں کیونکہ ابھی کاشی محمد صاحب بھی تھوڑا سے بیزی ہیں اور ٹائم بھی کافی ہو گیا اور آپ کے تقصے کوئی ریپلائی بھی نہیں آ رہا ہے ابھی تک مجھے اسلام علیکم یہ ٹائم کافی ہو گیا کیونکہ بارہ بجھ چکے ہیں رات کے بارہ بجھ گیا یہاں پہ آکے ٹائم کافی ہو گیا اب بھی ٹائم بہت ہو گیا ایک بجھنے والا ہے لیکن کیس ہی اتنا اہم ہے کہ مجھے میرے بھی نیند اڑی ہوئی ہے تو میں سوچ رہا ہوں کہ ویڈیو بنا کے ریکارڈ کا اسہ بنا ہوں اور تمام دوستوں کو سینڈ کروں کافی لمبا کام ہے لیکن میں اس کو ان شارٹ میں کر رہا ہوں موقف دونوں پارٹی سے کاف کے سامنے ہیں عدالت کی جرہ چھوٹی چھوٹی بات پر چل رہی ہے بہت پاریکی سے بال کی خال نکالی جا رہی ہے ایک ایک بات کو واضح کیا جا رہا ہے اور تمام چھپی ہوئی باتیں جو فریقین نے اپنے دماغ کی تہہوں میں چھپا کے رکھی ہوئی تھیں وہ بھی کھنگال کے نکالی جا رہی ہیں اگر میں تفصیل سے جاؤں گا تفصیل میں جاؤں گا تو بہت ٹائم لگ جائے گا ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی آپ بھی دیکھتے دیکھتے اکتا جائیں گے میں چاہتا ہوں کہ یہ پروپوزل جو بھی اس کا مدہ ہے وہ آپ کے سامنے واضح ہو چکا ہے کہ کاریک شوکر صاحب کی پارٹی سے کاشف مغل نے پیسے لیئے ہیں پندرہ ہزار رپے اور کیوں لیئے ہیں وہ کہتے ہیں جی مٹھائی لیئے ہیں یہ کہتے ہیں جناب مٹھائی کا توکی نہیں بندہ تھا ابھی تو ہم نے فیس نہیں لی تھی ہماری فیس سے پہلے بھی انہوں نے کیسے مٹھائی لی خیر مزید تفصیلات آپ کو فیصلے میں پتا چل جائیں گی تو یہ ایک نظر دیکھتے رہیے کہ کس طرح باریکی سے یہاں پر سوالات کیے جا رہے ہیں کتنے چھوٹی چھوٹی باتوں کو کھگالہ جا رہا ہے اور تفتیش اس انداز میں کی جا رہی ہے کہ کوئی چھپا ہوا پینٹ رہ نہ جائے کسی فریق کے ساتھ فیصلہ کرتے وقت زیادتی نہ ہو جائے ایک ایک بات جو ہے وہ ریپیٹ کی جا رہی ہے پوچھا جا رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں اتنی ڈیویٹ ہوئی ہے دیکھیں میں اگر ایک ایک میسج پر چلاتا تو آپ کا پورا دن لگ جاتا دیکھنے ہوئے اور میرا پورا دن لگ جاتا اس ویڈیو کو بناتے ہوئے لیکن میں چاہتا ہوں کہ جلد سے جلد اب موقف واضح ہو گیا ہے ڈیویٹ آپ دیکھ رہے ہیں کہ عدالت نے عدالت ہونے کا عق ادا کر دیا ہے اور کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے ایک بڑے وقار کے ساتھ بڑے سپر ایٹ انداز کے ساتھ انہوں نے ایک ایک بات کی کو ویریفائی کیا ہے اور سب ججز حضرات اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں دیکھ لیں آپ فرانہ مسرور ہیں اجازہ رائی ہیں سعیدہ آپی ہیں سب اس کے اوپر پوری میند کر رہے ہیں پورا پینل اس کے اوپر اپنی جان مار رہا ہے تاکہ کسی کے ساتھ کوئی فیصلہ کرتے وقت زیادتی نہ ہو جائے دیکھیں کتنی لمبی لمبی ڈیپیٹ ہے کتنے بڑے بڑے میسجز ہیں میں آپ کو ایک نظر اس لیے دکھا رہا ہوں کہ آپ کو پتا چلے کہ عدالت نے کتنی اس کے اوپر ورکنگ کی ہے یہ وہ میل پرپوزل انہوں نے دکھایا ہے جس کی ضرورت نہیں سی دکھانے تھی اور نہ ہی عدالت نے یہ کوئیچل کیا تھا دیکھیں چاروں بندوں میں سے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑا گیا تو جناب اتنی ڈیپیٹ کے بعد عدالت فیصلے پر پور کی ہے یہ آج 23 مارچ 2020 شام 7 بجے ٹھیک عدالت کا ٹائم تھا اور پورے عدالت پورے سات بجے عدالت میں میسج آیا ہے میری طرف سے کہ فریقین عدالت میں واضح ہو جائیں تو عدالت فیصلہ سنانا چاہتی ہے یہ آگیا فیصلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فیصلہ آزاد سپریم کانسل عدالت عالی و پاک کاریج بیرو اسسیشن جو مقدمہ مابین فریقین جناب محترم کاری شوقت کاریج بار اور کاری کاسف فریق استغاثہ وی ایس کاری کاشم محمود مغل فریق صفائی دیکھئے گا اس عدالت کے ججز کا پینل محترم سینئر جاج صاحب اجازر آئیں اکرام کراچی یہ میں ججز کے پینل آپ کو اوپر بتا چکا ہوں تو اللہ تعالیٰ کو عذر ناظر جان کر یہ الف دے چکے ہیں کہ وہ فریقین کے مابین انصاف کریں گے اور اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ سب سے بڑی عدال اللہ ذوالجلال والے کرام کی ہے اور ہم اس کے خوف سے کسی بھی فریق کی عمایت یا مخالفت نہیں کریں گے اور نہ ہی فیصلے کے بعد کسی فریق سے کوئی عجر چاہیں گے سب سے پہلے ججز کا پینل اپنا علف دینے کے بعد فیصلہ سناتا ہے تمام ثبوتوں اور شواہدات کو مدنظر رکھتے ہوئے عدالت اس فیصلے پر پہنچی ہے کہ کاریش کاسم صاحب کے پاس جو فیمیل پروپوزل تھا وہ ان کے پاس ریجسٹرڈ ہی نہیں تھا اور وہ اس پروپوزل پہ بقاعدہ ورک بھی نہیں کر رہے تھے بلکہ وہ اپنے جاننے والے میچ میکرز کو اس فیملی کا ڈریکٹ نمبر ہی دے دیتے تھے اور انہوں نے بقاعدہ دلچسپی کے ساتھ اس پروپوزل پہ ورک ہی نہیں کیا خوش قسمتی سے وہ پروپوزل کاریشوکت کے ریفرینس سے ڈان ہو گیا تو کاریشوکت نے انتہائی امانداری کا مزارہ کرتے ہوئے کاری کاسم کو آٹھ ہزار روپے دے دیئے جس کے وہ اقدار نہیں تھے کیونکہ وہ تو اس پروپوزل کو اہمیت ہی نہیں دے رہے تھے اور پتہ نہیں کس کس میچ میکر کو فیملی کا کنٹیکٹ نمبر ہی دے چکے تھے اس لئے یہ عدالت کاری کاسم صاحب کو یہ حکم دیتی ہے کہ وہ پانچ ہزار روپے خود رکھ لیں اور تین ہزار روپے کاریشوکت کو واپس کریں کاریشوکت صاحب نے جو آٹھ ہزار روپے کاری جبار صاحب کو دیئے ہیں وہ بھی زیادہ ہیں کیونکہ کاری جبار صاحب کو اس فیص جو کہ لڑکی والوں کی طرف سے پچیس ہزار ملے ہیں میں سے صرف بیس فیصد شیرنگ ہی مل سکتی ہے جو کہ پانچ ہزار بنتی ہے لہٰذا یہ عدالت کاری جبار صاحب کو بھی حکم دیتی ہے کہ وہ تین ہزار روپے کاریشوکت کو واپس کر لیں کیونکہ ان تینوں میں سے کاری کاسم جبار اور کاریشوکت اصل ذمہ داری سے تو اس فیملی کے لیے کاریشوکت ہی نے کام کیا ہے تو کاری کاشف مغل لاور جو کہ ایک بہت اچھے کامیاب میچ میں کریں یہاں پہ عدالت کا یہ فیصلہ یہ انداز صرف اس لیے یہ ہے کہ فریقین میں صلح ہو جائے کاشف مغل نے ورک کیا لیکن ورک کس انداز میں کیا وہ آپ کے بھی سامنے ہیں پروفیشنل انداز میں بہت اچھا کام کرتے ہیں یہ عدالت ان کے کام کی تعریف کرتی ہے کیونکہ یہ پروپوزل اصل میں کاشف محمود مغل کی بے انتہا میند سے ہی ڈان ہوا ہے اس نے کام کا سیرہ انہی کے سارے جبکہ ان کے مقابلے میں کاریشوکت اور کاریشوکت اور کاریشوکت میں بہت ناتجربہ کاری دکھائی ہے نہ ہی تو وہ فیمل پارٹی سے ریجیسٹیشن فیس لینے میں کامیاب ہو سکے اور نہ ہی انہوں نے کسی اچھا انداز میں اس پروپوزل پر کام کیا اور نہ ہی کاریشوکت نے فیمل کلائنٹ فیملی سے مچورٹی والی فیس تیہ کی تھی کاریشوکت کے بیان کے مطابق انہوں نے ساٹھ ہزار پی فیس تیہ کی تھی لیکن وہ فیمل فیملی بتا رہی ہے کہ انہوں نے صرف تیس ہزار دینے کا وعدہ کیا تھا یہ عدالت نے جب انسپیکشن کی تو یہ بات سامنے آگئی کہ فیملی کے ساتھ ان کی ساٹھ ہزار پی دن نہیں ہوئی تھی بلکہ انہوں نے ساٹھ ہزار پی مانگے تھے فیملی نے کہا تھا کہ جی ہم آپ کو خوش کر دیں گے اور خوش انہوں نے اس طرح کیا کہ انہوں نے پچیس ہزار پی دیئے اور پندرہ ہزار پی پہلے لے گئے کارشف مغل صاحب تو وہ فیملی نے تو زیادتی نہیں کی لیکن زیادتی کارشف مغل صاحب کر گئے انہوں نے پندرہ ہزار پی پہلے وصول لیئے بعد میں انہوں نے بیچاروں کو پچیس ہزاری ملے تو یہاں پہ کارشف مغل کی تعریف کرنے کا عدالت کا مقصد یہ نہیں ہے کہ انہوں نے اچھا ورک کیا ہے تو وہ اپنے کلیگ کی پارٹی سے جا کے فیس لے سکتے ہیں نو عدالت کا مقصد یہ ہے کہ کارشف مغل نے اپنے کلائنٹ کے لیے اچھا ورک کیا ہے اور وہاں سے ایک لاکھ روپے فیس بھی لیئے بلکہ ایک لاکھ بیس ہزار پی تو عدالت کا فیصلہ جاری ہے کاری جبار صاحب جو کہ کارشف مغل کے لڑکے والے پروپوزل پر ورک کر رہے تھے لیکن ان کی ناتجربہ کاری کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے کارشف مغل سے کوئی شیرنگ مقرر ہی نہیں کی تھی جو کہ سکہ رائجل وقت میچ میکرز کی دنیا میں بیس فیصد مقرر رہتے ہیں کاری کارشف مغل نے یہ پروپوزل ضرور محنت کر کے ہوکے کروایا لیکن ان کو لڑکی والوں کے گھر جا کے پندرہ ہزار پہ بطورے مٹھائی اس طرح لڑکی والوں کے دباؤ ڈال کے نہیں لینی چاہیے تھی جبکہ ابھی تک کاری شوکت نے اس فیملی سے اپنی فیس بھی نہیں لی تھی کاری شوکت نے اس زیادتی پہ ایک عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا لیکن ساتھ ساتھ کارشف مغل کو مختلف بروپس میں اپنے درام بھی کرتے رہے اور ان کو گارانے اور کچھ لوگوں کو ساتھ لانے کی باتیں کر کے بھی عراسہ کرتے رہے جو کہ سراسر شوکت صاحب کی غلطی تھی عدالت کا مقصد یہ ہے کہ فریقین کی آپس میں صلاح ہو جائے اور شوکت صاحب نے جو ادھر ادھر گروپس میں کچھ ان کو بدنام کیا تو اس کے اوپر تھوڑی سی ان کو سرزنش کی کہ ایک عدالت میں آپ نے کیس انٹر کروا دیا پھر آپ ادھر 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 گروپس میں کیوں ان کو بدنام کر رہے تھے عدالت کا فیصلہ آنے کا ویٹ کرتے یہ ان کی غلطی کو آئیلائٹ کیا گیا کیا شوکت صاحب یہ چاہتے تھے کہ وہ عدالت کے ذریعے اپنا آکھ بھی لے لیتے اور ان کو اتنا بدنام بھی کر دیتے کہ وہ کاشف صاحب کسی کو مو دکھانے کے قابل بھی نہ لیتے اس کے علاوہ کاری شوکت صاحب نے ایک بھی ایک یہ بھی فاش غلطی کی کہ جب اس عدالت نے ان سے ان کی کلائنٹ فیملی کا نمبر رابطہ نمبر مانگا تو شوکت صاحب نے انتہائی ٹالنگٹول سے کام لیا اور عدالت کو نمبر دینے سے پہلے خود اس فیملی کے گھر جا کے ملے اور پھر کافی ایچ کی چارٹ کے بعد عدالت کو نمبر دیا یہ بہت بڑا پوینٹ ہے شوکت صاحب نے ایسے کیا اور یہ غلطی تھی ان کی یہاں پہ یہ عدالت یہ واضح کرنا ضروری سمجھتی ہے کہ اس فیملی کا نمبر عدالت کے پاس پہلے سے ہی موجود تھا لیکن عدالت صرف کاری شوکت کو پرکھنے کے لیے نمبر مانگ رہی تھی اسی وجہ سے شوکت صاحب کو یہ عدالت جرمانہ کرتی ہے اور ان کو جو پندرہ ہزار روپے پورے ملنے تھے اس کی بجائے صرف پانچ ہزار روپے ملیں گے اور یہ عدالت کاشف مغل کو حکم دیتی ہے کہ وہ کاری شوکت کو پانچ ہزار روپے ادا کریں کاری جبار صاحب اگر پروفیشنل انداز میں کاشف مغل سے بیس فیصد شیرک لے لیتے تیہ کر لیتے تو ان کو کاشف مغل کے لڑکے والی فیصد ایک لاکھ روپے میں سے بیس فیصد یعنی بیس ہزار ہی ملتے لیکن کاری جبار کی اس میچ میکرز فیلڈ کے قوانین سے نواقفیت اور غیر سنجیدگی کی وجہ سے انہوں نے پوری دل جمعی سے نہ تو شیرک مقرر کی اور نہ مکمل ذمہ داری سے کام کیا اور تفتیش کے دنانہ دالت کو یہ بھی پتا چلا کہ کاری جبار صاحب نے کاشف مغل کے لڑکے والی فیمی کو بھی کال کی تھی جو کہ ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی ہاں یہ بات بھی سامنے آئی تھی کہ کال کرنے کی کوشش کی تھی لہٰذا یہ عدالت کاری جبار کو صرف آٹھ ہزار روپے دلواتی ہے اور یہ عدالت کاشف مغل کو حکم دیتی ہے کہ وہ کاری جبار کو آٹھ ہزار روپے ادا کرے یہاں یہ عدالت یہ وضاحت کرنا ضروری سمجھتی ہے کہ اب تک تمام شواہدات کے مطابق کاری کاشف مغل فریق صفائی امتہائی اماندار آدمی ہے اور اگر اس کو بدنام نہ کیا جاتا اور اس کے گھرہ آ کر راستہ کرنے کی کوشش نہ کی جاتی تو وہ خود سے کاری جبار کو شیرنگ دیتا لیکن یہ کاشف مغل کی ایک کاروباری غلطی ہے کہ وہ اس فیملی سے مٹھائی والی رقم پندرہ ہزار روپے کاری شوکر کو فیس ملنے سے پہلے ہی لے کر آئے اور اس وجہ سے اس فیملی کو یہ کہنے کا موقع مل گیا کہ ہم کس کس کو فیس دیں یہاں تو سب بھی ہم سے فیس مانگ رہے ہیں فیملی کو بڑا انہوں نے منٹلی ٹرچر کیا ہے ایک طرف کاشف مغل صاحب پہلے گئے اور مختلف ہی لے بانوں سے ہتھکنڈوں سے فیس نکلوائی پندرہ ہزار روپے مٹھائی کے نام پہ پھر اس کے بعد کاری شوکر صاحب چلے گئے کہ جی مجھے دیں انہوں نے تو جانا ہی تھا ان کے کلائنٹ جو تھی تو فیملی نے اللہ اللہ کر کے پچیس ہزار ان کو دیئے تو اس کے بعد کبھی ادھر سے کال آگئی کبھی ادھر سے کال آگئی جی مجھے کچھ دیں مجھے کچھ دیں فیملی کے انہوں نے بڑا پریشاند کیا ہے یہاں پہ آکے ان لوگوں نے میچ میکرز کا نام ڈپو دیا ہے ان سب نے ملکے اور اس میں سب سے بڑی غلطی کاشف مغل کیا ہے لیکن یہاں پہ یہ عدالت جو ان کے کام کو سرا رہی ہے یا ان کی تعریف کر رہی ہے تو مقصد صرف صلاح کروانا ہے ورنہ کاشف مغل بلکل مجرم ہے اس نے غلطی کی ہے یہ عدالت اس حکم کے ساتھ برخواست ہوتی ہے کہ کاشف مغل سے کاری شوکت ان کو بدنام کرنے یہ بے معافی مانگیں گے اور کاشف مغل کو حکم ہے کہ وہ ایک ہفتے کے اندر پانچ ہزار روپے کاری شوکت کو اور آٹھ ہزار روپے کاری جبار کو دیں گے اور کاری جبار اور کاری قاسم بھی تین تین ہزار روپے کاری شوکت کو دار کریں گے اور بعد میں آپس پر صلاح صفائی کے ساتھ بھائی بھائی بان کے کام کریں اور کوئی کسی کو بھائی بان نہ کریں اب پتہ چلے گا آگے یہ کاشف مغل صاحب کا رب دعمل آگیا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی میں عدالت کے جو فیصلہ بھی سنایا ہے تو مجھے اس بات کا ذرا وضاحت کریں کاری شوکت صاحب کو کس بات کا پانچ ہزار دینا ہے اور کاری جبار صاحب کو کس بات کا آٹھ ہزار پر دینا ہے اس بات کی وضاحت کیجئے کیا کہ مجھے بھی پتہ چلے ہے کہ انہوں نے اپنی فیملی سے فیس لی میں نے اپنی فیملی سے فیس لی ہے میں نے اپنا پروزر ڈن کیا ہے ان کی فیملیز نے مجھے خوشی دی ہے اور دوسرا میرا معاملہ تو کاری شوکت صاحب سے ہے ہی نہیں ہے میرا تو معاملہ ہے ہی کاری عبدالجبار صاحب سے آپ اس بات کو وضاحت تو سنیں یہ تو تیسرا آدمی ہے جو مجھے تو اس کا علم بھی نہیں ہے نا آپ لوگ اس کو پراپر ریڈ کر لیجے تمام حضرات مہتنم جج صاحبان میں نے آپ سے سوال کر چکا ہوں سوال کا آپ جواب نہیں دے رہے ہیں کہ پانچ ہزار پر کاری شوکت محمود کیانی صاحب کو کس کے لیے دینا کس وجہ سے دینا ہے اور کاری عبدالجبار صاحب کو کس لیے آٹھ ہزار پر دینا اس بات کے وضاحت کریں تو میں نے تو ان کی مٹھائی ان کی خوشی انہوں نے مٹھائی مجھے دی ہے آپ وہ کس جیس کا مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی فیملی سے جتنی مرضی فیس لوں یہ تو پھر وہی ہو گیا کہ میں نے ان کی فیملی سے جو پیسے لیے وہ ان کو واپس کر دوں یعنی آپ اپنی فیملی سے جتنی مرضی فیس لیں وہ آپ کی اکیلے کی پکی ہو گئی اور اس کے بعد شوکت صاحب کی فیملی سے بھی آپ کا آق بند ہے کہ آپ وہاں جا کے بھی خوشی لیں بچی کا پرپوزل ہے ان کا اور آپ مٹھائیاں لے کے آ رہے ہیں پندرہ پندرہ ہزار پیہ کی اور کاری جو شوکت صاحب ہیں ان بیچارے کو اپنی پوری فیس بیری مل رہی زبردست اور ایک بندہ جب گروپوں میں ظلیل کر کے گروپوں میں اس کی اچھی خاصی اس کو میسج بنا کے آپ اس کو بیج رہے ہیں کر رہے ہیں پھر اس کو کہہ رہے ہیں آپ اس کو پانچ ہزار کر کے سولہ کریں مٹھائی دیں گے آپ یہ سمجھ سے دوبار ہونا ہی ہے کہ جب ایک بندہ پہ آپ زیادتی کریں گے تو اس نے ادھر ادھر باتیں تو کرنی ہے رونا تو ہے اس نے ماریں گے جو آپ اس کو جناب محمد کاشف صاحب میں میسج اجاز سے کال پہ بات کر چکی ہوں ٹھیک ہے میں نے انہیں کنٹ پانٹیک کیا ہے میسج اجاز لڑکی کی والدہ ہے جو کہ شوکت کی کاری شوکت کی کلائنڈ فیملی ہے اور انہوں نے مجھے یہ بتایا ہے کہ انہوں نے وہ یہ سمجھی تھی کہ آپ کیونکہ سب کاری کاری ہیں نا تو اس وجہ سے وہ آپ کو تو سمپہ چانی نہیں تھی وہ تو یہ سمجھی تھی کہ آپ بھی شوکت صاحب کے ساتھ ہی ہیں ٹھیک ہے آپ کو سمجھی تھی شوکت صاحب کے ساتھ ہی ہیں آپ تو اس وجہ سے انہوں نے کہا ہاں بھی میں آپ کو بھی خوش کر دوں گی آپ کو بھی خوش کر دوں گی دونوں کو انہوں نے ایسی طرح کہ دیا تھا اور انہوں نے ان کی فی جو ہے وہ ان کو پیمنٹ کری اور آپ کو جو ہے وہ 15,000 دیئے مٹھائی کے پیمنٹ کبھی بھی 15,000 مٹھائی کے لیے کا یا خوشی کے لیے کوئی نہیں دیتا اگر ایسے ہی ہوتا تھا وہ 60,000 روپے دیتے ہیں اور پاری شوقت کو ٹھیک ہے نا آپ کی سب سے بڑی مسٹیک یہ تھی کہ آپ نے جب آپ کو اس فیملی نے چلو میں اوکے خمجھتی ہوں آپ کی بات کو کہ اس فیملی نے آپ کو بلائے مسیس اجاز نے آپ کو کال کر کے بلائے آپ کو کال آپ کے انہوں نے بلایا آپ نے ان سے رینڈ مانگا آنے جانے کا آپ ان کے گھر پہنچ گیا آپ کا فرض یہ تھا کہ آپ جببار کاری جببار کو انفارم کرتے کہ آپ کی پارٹی مجھے بلا رہی ہے اور میں وہاں جا رہا ہوں کیونکہ یہ رشتہ میں تھوڑا سا پرابلم آ رہی ہے اتنے یہ اماندار ہوتے تو یہ اتنا مسئلہ کیوں بنتا آپ کیا رہے کاری شوکر صاحب کو پانچ ہزار دیں آٹھ ہزار کاری عبدالجبار صاحب کو دیں تو وہ تو تیرہ ہزار پی بن گیا میں نے فیملی سے پندرہ ہزار پی لے تو اس سے بہتر میں فیملی اس کو ہی پندرہ ہزار واپس کر دیتا اور پھر ان کے وائس میسج بھی سنا سنا دیتا ہوں تو اس سے بہتر جو ان کو دینے ہیں فیملی کے ساتھ آپ نے پہلے اچھا کیا ہے فیملی کی نظروں میں تو آپ پہلے گر گئے ہیں میچ میکرز کا نام ہی ڈبو دیا ہے فیملی تو بدزن ہو گئی ہے کہ کوئی ادھر سے پیسے مانگ رہا ہے کوئی ادھر سے دینے سیدھے آج سے آپ نے کلیگ کو نہیں دینے مسئلہ ختم نہیں کرنا اب اب یہ عدالت کو الٹے رخ پہ لگا رہے ہیں کہ میں جی فیملی کو ریٹرن کر دیتا ہوں اس بات کے اوپر آپ درہ پورا پیسے جو پر پڑھئے پورا فیصلہ پڑھئے اس بات کے اوپر ان سے کہا گیا ہے کہ کاری شکر کاری کاشیف سے معافی مانگیں گے اس صورت میں کاری کاشیف کاری شکر کو پیمنٹ کریں گے وہ اپنی غلطی ایکسیپ کریں گے دارت میں سب کے سامنے معافی مانگیں گے آپ سے اور اس کے بعد پھر آپ ان کو یہ معافی ان کی غلطی پہ نہیں جس صلح کروانے کے لیے مگوائی جا رہی ہے نہیں فیملی کو واپس کرنے سے پورے جو جتنے ہیں یہ وارس ایپ کے پر اور جتنے بھی میچ میکرز ہیں نا جتنے بھی میچ میکرز ہیں ان سب کی انسلٹ ہے ان کو میچ میکر کے شعبے کی انسلٹ سے کیا مطلب ان کی جیب میں پیسے آنے چاہیے معافی کے پھر جو الفاظ میں کل ہاؤں گا جو انہوں نے اپنی طرف سے ادا کیا پھر وہی ایک تو آپ نے ان کی فیملی سے پیسے لے لیے اوپر سے معافی بھی وہ مانگ رہے ہیں بچارے اور پھر الفاظ بھی آپ کیا ناکر لگڑنائیں گے زمین پہ کہنے پڑیں گے پھر معافی پھر اس طرح ہوگی اور پیسے پھر میں اپنی مرضی سے دوں یہ بھی دو باتیں ہیں یہ نہیں ہوگا کہ میں دوسری بات میں کاری شوکت کو دینے کا کوئی حق دار نہیں ہے کیوں کاری شوکت سے میرا معاملہ اگر کاری جبار سے کوئی معاملہ کیونکہ کاری جبار کے ہی وہ دونوں طرف سے کر لے تو ان کی مرضی ہے کاری جبار کو اگر دیکھو پندرہ ہزار پہ ہی میں ان کو واپس کرنے ہے تو پھر میں ان سے لے کر پھر ان کو واپس کر دوں یہ تو بہتر ہے نا پھر آپ بھی اس بات کو سمجھ دینا کہ پندرہ ہزار پہ میں ان سے جو ان کو دینے تیرہ ہزار پر میں پندرہ ہزار فیملی کو واپس کر دیتا ہوں کیا فیملی کو پندرہ ہزار واپس کرنے سے اور یہ سارا جو ادھر پرابلم چل رہا ہے میچ میکرز کے درمیان تو کیا یہ سب فیملی کو سنانے میں میسج ان کو دینے میں میچ میکرز کی عزت ہوگی کیا اس شعبے کی عزت ہوگی بہانی مشاورت کے ساتھ دے ہوا ہے تمام میجباتیں ہمارے ماشاء اللہ پانچ ججز صاحبہ نے سب کے بہانی مشاورت کے بعد بھی یہ ساتھ دیٹا نمبائی اور ہم لوگ اس وجہ سے صرف ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جو جو پرابلم ہاں یہ فیصلہ چار ججز کا متفقہ فیصلہ ہے ایک جو خالد مرزا صاحب ہیں انہوں نے ڈیسیجن میکنگ میں پارٹیسپیٹی نہیں کیا وہ سٹارٹ سے ہی خموشی رہے ہیں اگر آپ کہہ رہی ہیں کہ کاری شوکت کے بعد سن کے بیٹے کا میسج اجاز کے بیٹے کا رشتہ موجود ہے تو وہ رشتہ میرے پاس بھی موجود ہے انہوں نے مجھے بھی کہا ہے اگلا بھی جرم قبول کر لیا کہ ایک تو جو پہلے پروپوزل کروایا ہے اس کے پیسے لے لیے اور پھر جو اگلا پروپوزل ہے وہ بھی امید رکھ کے آگئے ہیں کہ اب یہ بھی مجھے ہی دیں گے میں ہی کرواؤں گا لانکہ وہ پروپوزل پہلے ہی شوکت صاحب کو فیملی دے چکی ہے اس کی اوپر بھی آتھ صاف کرنے کا ارادہ پکا بنا کے بیٹھے ہیں جناب میں نے آپ کو بھی اوپر بتایا کہ فیملی کو واپس کرنے سے تمام میس میکرسی بیزتی ہونی ہے یہ آپ لوگوں نے ویسے ہی بہت خلط کام کیا ہوا ہے آپ سب نے بہت غلط کام کیا ہوا ہے جس ان کو اس غلط کام سے کیا ان کو تو یہ ہے کہ انہوں نے عدالت کا بھی موچ رہنا ہے اور فریق مخالف کو نیچہ دکھانا ہے چاہے میچ میکر کی عزت دو کوڑی کی نیا رہے ہیں کہ اس کو سالف کرنا چاہ رہے ہیں لپیٹنا چاہ رہے ہیں ختم کرنا چاہ رہے ہیں ہم نے آپ کو بتایا کاری شکر آپ سے معافی مانگیں گے ریٹن میں باقعدہ یہاں پہ معافی مانگیں گے سب کے سامنے تو آپ انہیں پانچ ہزار دیں گے اگر وہ معافی نہیں مانگیں گے تو آپ انہیں پانچ ہزار نہیں دیں گے جی اسلام علیکم جی کاری کاشف صاحب جو باتیں اب آپ کر رہے ہیں اسلام میں بھی اس کی قفیت ہے اگر کاری جبار صاحب نے جو انہوں نے بیان دیا تھا اطماد پہ اطماد کی بات ہے جب باپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ میں فیملی کو دے دوں گا اگر فیملی کی بچائے آپ عدالت کا فیصلہ مان لیں تو اس میں کتنی اچھائی ہے کتنی عزت ہے پھر کاری شکر صاحب فیصلے میں لکھا ہے کہ آپ سے معافی مانگیں اب جو آپ بات کر رہے ہیں جیسے میں کہوں وہ معافی ہے سے مانگیں یہ بات نہیں اس گروپ میں وہ آپ سے معافی مانگیں گے ان کے بھی بیان آت رہنے دیں نا پھر دیکھیں فیملی کسی کی نہیں فیملی کسی نہ آپ کی ہے نہ شوکر صاحب کی نہ قاسم صاحب کی نہ جبار صاحب کی فیملی کسی کی نہیں فیملی دس لوگوں کو ریسٹیشن کروائی نہیں تو پھر میں ان کو دینے کیا کیا حق دار ہے مجید بات کی میں باتا وضاحت کر رہا ہوں جب میں اگر ان کی ساٹھ ہزار فیصل تھی تو یہ کہتے بھائی آپ فون کروائیں یا فون ان سے جا کر کہتے جب ان سے لینے گیتے دیکھیں میں نے اپنی فیملی سے جو فیس تھی میں نے ان سے پوری لی اپنی فیس اب یہ فیملی سے نہ لے سکے یہ ان کا ٹائلٹ ہے وہ آپ کی فیملی سے لینے نہیں گئے آپ ان کی فیملی سے جا کے فیس لے آئے پندرہ ہزار پر مٹھائی کے نام پر تو ظاہر سی بات ہے کہ انہوں نے ڈسٹرب ہونا تھا آپ نے کیوں ڈسٹرب ہونا تھا اسلام علیکم اگر کاشف صاحب آپ ایسا کرتے رہیں گے تو فیصلے کب مکمل ہوں گے پہلے مسائلتے میں چلا جو بھی باتیں ہوگی اگر آپ نے مجھ پر اعتماد کیا ہے ٹھیک ہے تو اعتماد میں رہے نا ہم چار پانچ ججز ہیں جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے تھوڑا دیکھ لیں اگر آپ فیصلے میں متفق نہیں ہیں ابھی آپ کی ریکارڈنگ آ رہی ہے کاری جبار صاحب کیا ہے کاری شوکر صاحب بھی دیکھے کیا کرتے ہیں مطلب یہ ہے کہ آپ یہ نہیں چاہ رہے کہ آپ اس میں افعام و تفہیم ہو جائے معاملہ سیٹل ڈاؤن ہو جائے آپ یہ نہیں چاہ رہے آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ سارے جتنے مجھ میں کر جاؤ ان سب کی بدنامی ہوں آپ وہاں جائیں وہ لوگ اس لئے فیملی فیڈا پہ چکی ہے کہ ایک نئی دو نئی تین نئی مختلف خاری صاحب ہیں ان کو فون کر رہے ہیں اور ان سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا بھی حیث ہے ہمارا بھی خیال رکھے گا ہمارا بھی حیث ہے ہمارا بھی خیال رکھے گا کیوں یہ حقیقت ہے فیملی اس بات کو نہیں جانتی فیملی ایک بات جانتی ہے کہ ہماری بچی کا پروپوزل ہو گیا چلیں یہ بھی فیز مانگ رہے ہیں تو یہ میچ میکر یہ نا آپس میں ملے ہوئے یہ نا ان کو کیا پتا یہ تو آپس میں چھوری اور کلاری لے کے ایک دوسرے کی چمڑی اُدھیڑ کے ایک دوسرے کی اڈیاں الگ کر کے اس کا گوشت بھی چبانے اور اس کی اڈیاں بھی بھوڑنے کے موڑ میں بیٹھے ہیں یہ کسی کو معاف کیسے کر سکتے ہیں یہ انصاف کی بات کیسے سوچ سکتے ہیں کہ یہاں پہ میرا آق بنتا ہے نہیں بنتا کون سوچتا ہے کاشف بغل جیسے لوگ اللہ معاف کرے ساجن مہم باجوا صاحب اتنے ہونے کے باوجود میں ان سے جو پندرہ آزار لیا ہے اتنا گروپوں میں بھی زلیل ہو گیا ہوں اتنا سارا کچھ ہو گیا ہوں تو میں اس سے بہتر فیملیز کے دل میں بھی کوئی بات آ رہی تو میں فیملیز کو ریٹن واپس کر دیتا ہوں اور پھر حافظ قاسم صاحب کو آپ اس کو بھی بجرمانہ ڈال رہے ہیں اس لیے کہ حافظ قاسم صاحب آگے رشتہ دے رہے ہیں یہ تو میں آپ کی کوئی فیصلے کو ہم مطمئن نہیں ہو سمجھ نہیں پائے کیا فیصلہ کس طرح دیا مجھے اس بات کو میں وضاحت بار بار کر رہا ہوں کہ پانچ ہزار کاری شوکت کو کس بات کا دینا ہے نہیں مہترمہ فیصلہ آپ نے کس طرح دیا مجھے اس فیملیز دینے کے آپ میں آپ سے سوال کروں کاری شوکت محمود کیانی صاحب کو پانچ ہزار کس کے لیے دینا کس وجہ سے دینا اس بات کی مجھے بھی کر دیا ہے سارا کچھ ہو چونے ہونے کے بعد اجاز نے صاف طور پر کہا ہے کہ میں نے کوئی فی ڈن نہیں کی تھی مجھے انہوں نے کہا تھا شوکت صاحب نے قاسم صاحب نے بھی کہا تھا لیکن میں نے فی ڈن نہیں کی تھی ان سے میں نے کہا تھا ہاں ٹھیک ہے میں نے پہلی بہت لوگوں کو پیسے دیا ہیں بہت سارے کاری شوکت بہت بہت مرشمکرز کو پیسے پیمنٹ کر چکیوں لیکن میں اتنے پیمنٹ نہیں کر سکتی ہوں میں آپ کو ٹھرڈی تھاؤزن ہی دوں گی ٹھیک ہے اور یہاں پہ ایک میسیج ہے اگر میں آپ کو دلیور کریں آپ پہ اجاز صاحب وہ میسیج ڈلیور کریں آپ پہ جن میں میسیز اجاز نے خود یہ بات کی ہے کہ میں نے شوکت صاحب کو ٹھرڈی تھاؤزن دی ہیں اور ٹھوٹین تھاؤزن اب آپ خیمیازہ آپ سب کو بڑھنا بڑھے گا آپ چاروں کو اس کا خیمیازہ بڑھنا بڑھے گا کیونکہ آپ چاروں نے میسٹیکس کی ہیں بہت زیادہ یہ سوال کا جواب کتنی مرتبہ دوں مجھے یہ بتائی ہے کہ آپ میری میسیجز نہیں سن رہے ہیں میں اوپر آپ کو اس بات کا جواب دے چکی ہوں ایک دفعہ نہیں دو تین دفعہ دے چکی تو جو میری فیملیز کو انہوں نے کارل کاری شوکت صاحب اور یہاں کاری جبار صاحب نے کی وہ کیوں کی ہے وہ کس لیے کی ہے میری فیملی کو دریک ہونے کچھ اب میری فیملیز اگر دریک ہونے کی انہوں نے کوشش کی میری فیملیز آگرہ والوں نے بات نہیں کی تو اب یہ تھی یہ ایک ریکارڈنگ انہوں نے بیجی تھی کاشیف مغل نے کہ کاری جبار صاحب نے ان کی فیملی کو کال کی تھی لیکن جسٹ کال ہی کی تھی کوئی اور بات نہیں کی تھی نہ ان کے گھر گئے نہ کوئی فیس مانگی ایسی کوئی بات بھی نہیں تھی اگر کاشیف مغل کے نزدیک اپنے کلیگ کی فیملی کو کال کرنا جرم ہے تو یہ تو جناب یہاں وہاں سے پیسے لے کے گئے ہیں یا یہ سواب کا کام کر کے گئے ہیں بار بار یہی کہہ رہی ہوں کہ آپ چاروں ہی غلط ہیں محترمہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں میں کس طرح غلط ہوں مجھے اس غلطی کا ذواب دیجئے اگر میں یہی سوال پہلے بھی ابھی بھی سوال کرتا ہوں میں اپنی فیملی سے فیش لی ان کی فیملی نے مجھے بلا کر ان کے لفظ دھیجئے کہ آپ کو بھی خوش کریں گے اور دوسرے کاری شاہب ان کو بھی خوش کریں گے پرپوزل ان کا ہے آپ بلا فیشہ خوش ہو رہے ہیں آپ اپنی فیملی سے خوش نہیں ہوئے ایک لاکھ لے کے کاری شاہب صاحب کو جو پانچ ہزار روپے کاشر محمود صاحب آپ نے دینے ہیں وہ اس بات کے ہیں کہ ان کی جو فیستہ ہوئی تھی جو آپ نے بات کی تھی لڑکی کی والدہ سے انہوں نے تسلیم کیا اس بات کو کہ میں نے ان کو تیس ہزار روپے دینے تھے اور میں نے انہوں نے ان کو پچیس ہزار روپے دیئے اور وہ آپ کی وجہ سے ہوا کہ آپ جا کے جلدی سے اپنی مٹھائی لینے کیلئے چلے گئے اگر آپ مٹھائی لینے کیلئے پہلے نہیں جاتے تو جا کے پہلے اپنے پانچ ہزار روپے وصول کرتے اور اس کے بعد جو ہے آپ جاتے مٹھائی لیتے جتنی مرضی مٹھائی لیتے یہ ہے اس بات کا جواب کہ کاری شوکت کو آپ یہ پیسے کیوں دیں گے آپ اس بات کو بحث نہیں کر سکتے چونکہ آپ کی پارٹی سو تھرڑے ساوزن کی بات ہوئی تھی انہوں نے ان کی اجازت خود یہ بات کی ہے کہ میں نے ان سے فیپ پہ بات ہی نہیں کی تھی کہ میں کتنا دوں گی اور لیے کہ میں بار بار آپ اس بات کو جواب دے چکی ہوں اس لیے کہ وہ یہ سمجھ رہے تھے مجید اجازت سمجھ رہی تھیں کہ آپ شوکت صاحب کے ساتھ کشم محمود صاحب پارٹی کو پیسے واپس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو آپ آٹھ ہزار روپے کاری عبدالجبار صاحب کو دے رہے ہیں وہ اس بات کے ہیں کہ جو آپ نے کاری عبدالجبار صاحب کو رشتے کی شیر کی دینی تھی وہ پیس ہزار بنتی ہے جبکہ فیصلہ یہ ہوا ہے کہ آپ صرف آٹھ ہزار روپے ان کو دیں گے اور پانچ ہزار روپے ان کو دیں گے اسلام علیکم یہ کاشف محمود صاحب ماشاءاللہ پانچ جنری فیصلہ کیا ہے آپ ان پر اعتماد رکھیں ٹھیک ہے آپ ہمارے بھائی ہیں ہم کسی کا کھانا نہیں چاہتے اللہ کی بارگاہ میں ہم نے بھی جواب دینا ہے اگر ماشاءاللہ آج مطفیق ہوں گے اس بات پر آپ نے بھی ماشاءاللہ علف دیا ہے ہم نے بھی علف دیا ہے فیملی کی بچائے آپ ان میجمک کو دے گے انشاءاللہ عزیز آپ کی بھی عزت ہماری بھی عزت ٹھیک ہے جی اور آگے کام بھی ٹھیک ہوگا سب ماشاءاللہ مطفیق ہوں گے یہاں عزت سے کس کو غرض ہے یہاں تو لوگ خود بھی ظلیل ہوتے ہیں اور دوستوں کو بھی ظلیل کرتے ہیں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ایک معزز عدالت نے جو اتنی انسپیکشن کی اتنے میند کی بال کی خال نکال کے سارے فریقین کے عاق میں فیصلہ دیا کسی کی اوپر زیادتی نہیں کی کاشف محمود مغل کو پینلٹی پڑھنی چاہیے تھی کہ کیوں انہوں نے اپنے کلیگ کے عاق پر ڈاکہ مارا لیکن عدالت نے کتنے اچھے الفاظ میں ان کی عزت کی اور ان کو موقع دیا کہ وہ باعزت طریقے سے یہاں سے بری ہو کے جا سکے لیکن باعزت والا لفظ ان لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے جن کے دماغوں میں لالچ نہیں ہوتا یہاں تو پیسہ ہی سب کچھ ہے مجبوراً مجھے میسیج دینا پڑا کہ اس عدالت کی توہین اس طرح نہ کریں ججد صاحبان سے بیس نہ کریں اور ججد صاحبان نے بغیر کسی لالچ کے بغیر کسی جانبداری سے مکمل طور پر غیر جانبداری نہ صاف شفاف فیصلہ سنا دیا ہے اس کو تسلیم کریں تاکہ مسئلہ آسان ہو سکے آپ سب لوگوں کا اس میں بھلائیں جی بلکل دوسری بات یہ ہی ہے کہ ہم نے تو فیصلہ کیا ہے نا ہم نے اتنی منت کی ہے آپ لوگوں کے لئے اللہ تعالیٰ کرے آپ کامیاب ہوں اتفاق میں برکت ہے بھائیوں کے ذرہ رہیں یہ ہے ساجد محمود باجوا سینئر جاج ہے اس عدالت کی اور کتنے خلوص سے بولتے ہیں کتنی انہوں نے منت کی ہے کس طرح وہ پیار سے سمجھا رہے ہیں دیکھ کر نہیں سمجھ نہیں آرہی ان کو مسلسل بیعث پر بیعث کی جا رہی ہیں دیکھئے اسلام علیکم محترم میں آپ کا وائش میسج چل رہا ہوں یہ بات آپ نے شاید آپ کو نہیں معلوم مجھے معلوم ہے لڑکی والوں کو لڑکا انتہائی پسند تھا یہ ہائٹ والی بات ہی نہیں تھی لڑکی کی بھی ہائٹ فائیو سیم ان کے ساتھ ان کے گھر بیٹھ کے اس معاملے کو حل کیا اور بات کو چلائی اور الحمدل اللہ باہر نے فضل کیا رشتہ ڈن ہو گیا رہی بات شیرنگ کی جب بات ہوئی نہیں بات کہ کوئی آنری ریکارڈنگ نہیں ہے کوئی اس پر لکھائی نہیں ہے تو پھر کیسے آپ اس کو ڈن کہہ رہے ہیں آپ کو تھوڑا یہ کاری جبار صاحب کو جو عصہ دینا پڑھ رہا ہے اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ کوئی ثبوت لائیں وہ اتنا تجربے کار بندے ہیں بچاری کہاں سے ثبوت لائیں گے میں آپ کی ثبت تمہگری کرتی ہوں اوکی ڈن مجھے صرف اتنا بتائیے کہ آپ کے اور جبار صاحب کے درمیان کیس چل رہا تھا یہ یہ جو فیملی تھی رڑکی والوں کی یا کاری جبار کی تھی کیا آپ نے ان کو انفرم کیا تھا جاتے ہوئے کہ میں وہاں جا رہا ہوں مجھے وہ لوگ انوائٹ کر رہے ہیں اس بات کو وہ نہیں کبھی جواب دیں گے کہ وہ ان کی اجازت کے بغیر کیوں ان کی فیملی سے ملنے گا ہے کیوں ان سے پیسے لیے اسلام علیکم جی کاشب بھائی اللہ کی رضا کے لیے اس بات کو یہاں حتم کر دیں بات بڑھانے نہیں بات ختم کرنی ہے ماشاءاللہ میں نے بھی داری رکھی ہوئی ہے پانچ وقت کے نواز ہم سب پڑھتے ہیں ہم مسلمان ہیں ٹھیک ہے پلیز اس بات کو یہاں حتم کر دیں جو پیسے کے پجاری ہوتے ہیں وہ اس طرح بات ختم نہیں کرتے جب ان کو فیدہ مل رہا ہو تو پھر وہ ختم کرتے ہیں اگر بات انصاف کی ہو اور ان کو کچھ دینا پڑ جائے تو پھر وہ نہیں دیتے جو آرام ان کے آتھ میں لگ جائے وہ ان کو اس کو کبھی بھی نہیں چھوڑتے اسلام علیکم جی میں سب کی باتیں سن رہا ہوں کشم موسیٰ دیکھیں میں یہی کہوں گا کہ ٹھیک ہیں آپ ٹھیک ہیں غلط ہے اللہ جانتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے آپ ٹھیک ہیں جو بھی معاملہ جو جج سہبان نے فیصلہ کیا یہ آپ پہ مسلم نہیں کیا صرف اس وجہ سے کہ سب پیار بسے رہیں کوئی ایسی بات نہ ہو آپس میں کیونکہ میچ میکنگ کی دنیا میں ایک دوسرے سے جگریں گے لڑیں گے تو فیملیز پہ ایک اچھا امپریشن نہیں پڑے گا پہلے ہی آپ کسی فیملی سے ریجسٹریشن کی بات کرتے ہیں تو فیملیز صاف کہتی ہیں کہ میں دس لوگوں کو دے چکی ہوں تو میچ میکنگ کی دنیا میں ہم لوگ پہلے ہی کافی بدنام ہو چکے ہیں تو لہٰذا میں تو یہی کہوں گا کہ ٹھیک ہیں جو فیصلہ کر دیا ہے اللہ کی رضا کے لیے وہ ٹھیک ہے یا غلط ہیں تو بات کو ختم کرنے کے لیے اس پہ آپ عمل درامت کریں یہ حضر مغل صاحب ہے جو کہ اس صدالت میں میری طرح جسٹ ایک مہمان کی ایسی تکھتے ہیں اور یہ بھی ان کو یہی سمجھا رہے ہیں کہ آپ نے پہلے ہی بہت بدنام کر دیا میچ میکرز کو بہت زیادتیاں کر لیے اب وہ اس بات کو ختم کر دیں نے بھی عرض کیا تھا قصیل صاحب کے فارٹی کسی کی نہیں ہوتا کلائنٹ فیسی کا نہیں ہوتا ہمیں آپس میں متحد رہنا ہے میں نے خود مطلب اجاز سے بات کی دیکھیں میچ میکنگ کی دنیا میں اس جیسی عدالت کھکی نہیں ہے کہ اس طرح میرٹ میں فیصلہ کوئی نہیں دیتا نہ اتنی کوئی باریکی میں جا کے میند کرتا ہے اس عدالت نے جتنی انسپیکشن کی ہے جتنی تحقیقوں تفتیش کی ہے اس کے بعد پھر ایسا ہے کہ اس عدالت کو جربانہ لگا دیں آپ لوگ عدالت ایک لاکھ رپے پیے کرے کاشم مغل کو ایک لاکھ رپے جو ہے وہ کاری کاسم کو پیے کرے اور لاکھ لاکھ جبار صاحب کو اور شوخص صاحب کیا اسے ایک لاکھ رپے مزید ایک اور مل جائے تو کیا کاشم محمود مغل صاحب کا پیٹ بھار جائے گا وہ اگری ہو جائیں گے اس بات پہ کہ آپ بہت ہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وہ مزید کسی اور ایک لاکھ پہ ڈککہ مارنے کی پوشش کریں گے چلو جیسے میں باتیں سبھی کی سن رہا ہوں میں اس بات پہ آتا ہوں اگر کاری کاسم صاحب نے جو فیصلہ کیا اگر اس پہ ممبران تمام منظور کرتے ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ جا کے پہ میں فیملیز کو ہی واپس کر دیتا ہوں رہی شیرنگ کی بات ان کے ساتھ میری کوئی بات ہی نہیں ہوئی نہ کوئی مہدہ میسیج ہے نہ کوئی لیکیا میسیج ہے میں نے آپ کو دو اولی ریکارڈ ایک اور میسیج میرے پاس پڑھا ہو میڈنگ سعیدہ اس معاملے میں پہلے ہی فرما چکی ہیں کہ جو رشتہ دیتا ہے رشتہ اسی کا ہی رہتا ہے یعنی کاسم صاحب نے یہ رشتہ دیا تھا کاری شاکر کو تو انہوں نے اختیار صرف کاری شاکر کو دیا تھا کہ وہ معاملات کریں کہ وہ بورے والا سے بیٹھ کے لاہور کا معاملہ نہیں کر پا رہے تھے اور کاری شاکر نے جو ہے دو رشتے لڑکی والوں کو دکھائی بھی لیکن وہ نہیں چل سکا معاملہ ان سے پنی بنا بات پہنے کاری شاکر محمود صاحب آپ اپنے بندہ ہزار پر واپس کر دیں عدالت کو جمع کرائیں عدالت جو ہے اس کو جو بھی فیصلہ کرے گی پھر کر لے گی ٹھیک ہے آپ کے جو ہے بہت تکلیف ہو رہی ہے نا پیسوں کی اور حرس جو ہے آپ کی بڑھتی چلی جا رہی ہے اللہ تعالی جو ہے اپنا خیر رکھے گا یہ ساری معاملات جو ہیں یوں بھی سولے سکتے ہیں انہوں نے دینے ہوتے تو وہ عدالت کے فیصلے کو مانتے ہوئے ادھر ہی دے دیتے وہ دینا ہی نہیں چاہتے اصل بات یہ ہے میں عدالت سے لیے ہی نہیں میں نے فیملی سے لیے میں نے فیملیز کو واپس کرنا اجاز آرائن صاحب میں نے عدالت سے نہیں لیے میں نے فیملی سے لیے فیملیز کی بات ہے نا تو فیملیز کو میں واپس کرنا اب یہ سمجھ رہا ہے کہ شاید فیملی کو واپس کرنے سے ان کا کوئی مسئلہ اللہ ہو جائے گا اور کاری شوقت کو نہیں ملیں گے اور فیملی کو بہلا پسلا کے میں اس طرح بات کروں گا کہ وہ پیسے نہیں لیں گے فیملی والے تو وہ پیسے مجھے ہی بات جائیں گے اس طرح چکر چلا رہے ہیں افسوس ہے اسلام علیکم جب عدالت پر فیصلہ دی دی دیتی ہے نا میرے بھائی تو آپ اپنے فیصلے پر مسلط نہیں کر سکتے خوش سلوبی کے ساتھ آپ کاری ہیں اور اگر کاری جبار کے پاس کوئی ریکارڈل یا ثبوت نہیں ہے تو خدا تو دیکھ رہے نا کہ اس نے آپ سے کیا بات دی یا آپ نے کیا بات دی اسی لئے تو کرونا ویرس آیا ہے جب علماء کرام کا یہ آل ہے کہ وہ پندرہ ہزار کے پیچھے یہ کاشم مغل صاحب آلم دین ہے باج مات نماز پڑھواتے ہیں لوگوں کو مسجد کے ان چارجیں اور حالات دیکھیں پندرہ ہزار کے پیچھے ججس حیبان کا پورا پینر زور رگا رہا ہے یہ نہیں مان رہے صاحب واضح فاش غلطی ہے کہ دوسرے کلیگ میچ میکر کی فیملی سے پندرہ ہزار روپے لے کے آپ کسی بات پہ نہیں آ رہے ہیں سب سمجھانے والے ہیں عدالت کے فیصلے کو ٹھکرا رہے ہیں یہ تیسری عدالت میں ان کا یہ کیس چل رہا ہے اور یہاں پہ اس تیسری عدالت میں ان کا رد عمل دیکھ لیں جب تیرہ ہزار روپے دینے کی باری آئی ہے دو ہزار ابھی بھی بچ رہے ہیں لیکن وہ تیرہ ہزار بھی نہیں دینا چاہتے وہ تو مزید لینے کے چکر میں ہیں لیکن محترمہ یہ آپ معافی مانگنے معافی پھر اس لفظوں سے مانگنی جو دیکھو انہوں نے جب میری بیستی کی ہے میرے زلیل کی ہے مجھے گروپوں میں میسج کی ہے پھر اب مجھے بھی بنتا حق ہے کہ میں وہ لفظ کلاؤں ہوں جس سے وہ بات پھر واضح ہو دی اب انہوں نے اتنی گروپوں کے اندر بیج کر اپنا حق ادا کر دیا اور وہ حق لے بھی رہے ہیں تو پھر اس طرح تو نہیں معافی ہوتی ہے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں بس معافی مانگنے آپ نے زیادتی کی آپ نے معافی وہ مانگ رہے ہیں یہ صدالت کا کمال ہے کہ صلح کروانا چاہتی ہے عجیب بات ہے پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے لفظوں سے معافی مانگواؤں گا وہ پتہ نہیں کون سے لفظ ہوں گے آپ کی دیکھئے آپ اپنی غلطی کو بھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے آپ کی غلطی تھی وہ اپنی غلطی کو کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے غلطی انہوں نے انہوں نے آپ کو جو بدنام کیا ہے وہ اس پہ معافی مانگیں گے ٹھیک ہے ہم سے غلطی ہوئی ہم نے بات کو بجائے انڈرسینڈ کرنے کے ایک زیادہ کیس چل رہا تھا ہم نے اس کیو پر فشلہ اس پہ منحصر ہونے کے بجائے ہم نے جا کے وقت سے پہلے لوگوں میں جا کے آپ کو بدنام کیا یہ معافی مانگیں گے وہ ٹھیک ہے نا چلو ٹھیک ہے میں آپ کی اگر تو کاری میں نے بار بار وائس میسے آخری وائس میسración اگر کاری کاری کاسم صاحب کی بات کے اتفاق ہوتا ہے پانچ ہزار پی کے اوپر بات ہوتی ہے وہ ادا کر دوں گا پانچ ہزار پی ادا کر دیں گے زبردست کیا بات ہے فیصلہ دالت کا ہے اور وہ کاری کاسم صاحب کا کہہ رہے ہیں کہ پانچ ہزار کاری کاسم صاحب کا زور لگائے کاری کاسم صاحب کا کیا ہے ان کو تو انہوں نے پہلے پیسے زیادہ لے لیے ہیں رقصان تو کاری شوکت کا ہو رہا ہے بچارے کا یا کاری جبار کا ہو رہا ہے اپنے سوم بندے کا کاشم موساو آپ بار بار اس بات پر اسرار کر رہے ہیں کہ لڑکی والوں نے آپ کو اور آپ سے رابطہ کیا آپ یہ بتائیں کہ لڑکی والوں کو پاس آپ کا نمبر کیسے پہنچا جی اسلام علیکم جی جب ایک انسان معافی مانگتا ہے نا یہ اگل کہ مجھ سے گلتی ہوگی تو میں اس کی معافی مانگتا ہوں گلتی کی معافی ہوتی ہے نا گلتی ہوگی تو معافی ہوگی نا گلتی ہے ہی نہیں ان کی گلتی کاشم مغل کی اپنی ہے وہ تسلیم نہیں کر رہا اور دوسری بات یہ ہے کہ اب اخر ہم دوبارہ اسے کو